بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھ ساتھ آپ کو جمعہ مبارک کہیں گے ایکسپریسو کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں عمران حصر میں ہوں عمران حصر اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہیں اپنے دن کا آغاز کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ہماری دیر ساری دعائیں ہیں امید کرتے ہیں اور ساتھ دعا بھی کہ آپ کا دن بہت اچھا گزریا جمعہ المبارک ہے رحمتوں اور برکتوں بھرہ دن ہے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو تمام دنوں کا سردار بتایا ہے اور اسلام میں بہت اہمیت ہے اور خاص طور پر تلقین کی گئی ہے کہ آج کے دن درود شریف کا اتمام زیادہ سے زیادہ کیا جائے اگر کر سکے تو بہت بہتر ہے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اسی نوٹ کی اوپر پرگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہی ہے ہمارے پرگرام کے اندر پولیٹکس ایک بڑا آنم اس کا حصہ ہوتا ہے اور موسم بھی آج کر ہوتا ہے لیکن کل ایک ایسی خبر آئی پاکستان کوئکٹ کے حوالے سے ہم نے کل ہلکہ سے تذکرہ کیا تھا لیکن پھر وہ جب خبر آئی وہ دریم دریم کے حوالے سے کیا تھا ہاں دریم دریم کے حوالے سے بٹوائیس جو احزاز بابر آزم نے جیتا ہے وہ آئی سی سی اوارڈ اوارڈز کے حوالے سے ہے انہوں نے دو اوارڈز جیتے ایک تو سر گارفیلڈ سوبرز جو اوارڈ ہے وہ انہوں نے جیتا ہے وہ ٹروفی ان کے نام رہی ہے اور دوسرا مسلسل دوسرے سال آئی سی سی ونڈے اوارڈز دو ہزار بائیس بھی بابر آزم نے حاصل کیا ہے آئی سی سی نے مسلسل دوسرے سال ونڈے دریم ٹیم کی کپتانی کا تاج بھی پہنا دیا ہے سر گارفیلڈ سوبرز اوارڈ جیتنے کے بعد بابر آزم نے شاندار گفتگو کی کیا کہا انہوں نے اوارڈ جیتنے کے بعد آپ کو سنباتے ہیں پہلے تو اللہ کا شکر ہے اور آنر کی بات ہے کہ سر گارفیلڈ سوبر ٹروفی جو میرے نام آئی ہے اس کے لیے بہت خوشی کی بات ہے ایکسپلین نہیں کر سکتا اپنی جو ہے میری خوشی اور اس میں میرے خیال سے سب سے پہلے میری فیملی کا بہت میں کہہ سکتا ہوں کہ دعائیں ہیں ان کی میری ٹیم میٹس ان کی کافی ہیلپ اور ان کی کافی سرویسیز ہیں اس چیز میں اور مین تنگ یہ کہ فینس نے کافی سپورٹ کیا اور بیک کیا تو جب آپ ایسے اوارڈ جیتے ہیں تو آپ کو ایزا انڈویجل کافی پراؤڈ ہوتا اور مین چیز پاکستان کا نام آتا اس میں اور میں پاکستان کے لیے کھیلتا ہوں اور اس سے پاکستان کا نام روشن ہوتا تو آنر فور می اور میرے خیال سے اس کے پیچھے کافی جننی تھی اور کافی چیزوں کو آپ لے کے چلتے ہیں پورا سال جب آپ پرفارم کرتے ہیں یعنی کہ ہوم آپ اوے میں جا کے بھی آپ پرفارم کرتے ہیں تو پھر آپ کو اوارڈ ملتا ہے اس چیز کا اور یہ چیز کنسسٹنٹ پرفارمس اور جو آپ ہر کنٹری میں ہر اوپننٹ کے گینس پرفارم کرتے ہیں تو ایک آپ کو کونفرنس میں ملتا ہے اور آپ کو ایک بلیو ہوتا ہے کہ میں نے جہاں بھی بھی کرگٹ ہو رہی ہے جہاں بھی ہمارے ٹورز ہوتے ہیں تو اس کو لے کے ہم چلتے ہیں اور کوشش یہ ہی ہوتی ہے انجوائے کریں اور مینچ اس محج جیتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن بابر آزم کینگ بابر آزم بات کر رہے تھے اپنے اس اوارڈ کے حوالے سے انہوں نے اس اوارڈ کو اپنے مددہوں اور پاکستان کے نام کیا بابر کا ماشاءاللہ بہت برائٹ ایک کریئر اب تک بھی رہا ہے ہماری دعائے کی ایسی چلے اور قوم ایک بات تو یاد رکھے یہ بابر کے وہ دن ہے جب وہ پرفارم کر رہا ہے بہت اچھا کھیل رہا ہے پلیز ان دنوں کو اس وقت بھول نہ جائے گا جب وہ بیچارہ کبھی اپنی فارم لوس کرے ہم جب ایک پلیئر بہت اچھا کھیل رہا ہوتا ہے اسے سر پہ بٹھاتے ہیں اور جب وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ جاتا ہے تو ہم اس کو برا بھلا کرتے ہیں اور یہ ٹائم شاید بابر نے تھوڑا سا پسلے عرصے میں دیکھا ہے جب وہ اپنی فارم میں نہیں تھے تو لوگ ان کو بہت جاتا بڑا ایک خودھرس لوگ ہیں یس سکرٹسائز کرے تھے لیکن بابر is a king یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے دنیا اس بات کی مہترف ہے تو پاکستانیوں کو فخر ہونا چاہیے کہ اس طرح سے پاکستان کی جو قومی ٹیم اس کا کپتان دنیا بھر میں پاکستان کیلئے جو کیلنگ بھائی سے فخر چیز ہے کبھی وزیرعظم بھی بن سکتے ہیں بابر ہمیں نہیں بنانا یہ درجہ پیئے پتہ نہیں ان کو کیا تجربہ ہوا ہے کسی بھی پلئیر کے وزیرعظم بننے سے ڈر جاتی ہے آپ کو تجربہ جانا ہوئے یہ ہی نواز کی بات ہے اچھا جی چلے اس میں ہم بات کریں گے آج بڑی پوائنٹ خبریں ہمارے پاس تھوڑی سپائسی نیوز بھی آج مریم نواز صاحبہ پاکستان آرہی ہم کو پتا ہے ان کا استقبال ہو رہا ہے مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ کیوں ہو رہا ہے وہ تو اپنے علاج کے لیے گئی ہوئی ہم نے اس پر بات نہیں کرتا نہیں ویسے میں بتا رہا ہوں بڑی خبر ہے چلے بڑی خبر دکھائیں جی آج کیا ہے چلے پولیٹکس میں تو جو ہو رہا ہے جی وہ ہو رہا ہے لیکن ہمارا فوکس آپ کو پتا ہے ایک ذمہ دار شو ہونے کی حصیت سے وہ معیشت پہ زیادہ ہے معیشت پہ زیادہ بات کرتے ہیں چونکہ سب سے امپورٹن امپورٹن ٹاپک تیس وقت معیشت ہے عوام کا چوہلا جلنا ہے آئی ایم ایس کے سامنے حکومت نے بلاخر ہتھیار ڈال دیئے ہیں سخت شرائط پر عمل شروع ہو گیا ہے پہلی شرط روپے کا فری فال ہے ڈالر کیپ ختم کرنا ہے اور اس کے اثرات بھی سامنے آئے ہیں کل ڈالر ایسا چھلانگے مارتا وہ اوپر گیا کہ آئی ایم 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 سٹاپ اٹ انٹر بینگ میں ڈالر دو سو پچپن روپے اور اوپن مارکٹ میں دو سو ساٹھ روپے تک پہنچ کیا اس وقت جو ٹریڈ ہو رہا ہے اور صرف پانچ روپے کا فرق ہے اس کے ساتھ ساتھ آئیتا دنوں میں ڈیزل بجلی فیول دیگر چیزیں پیٹرول وغیرہ مہنگا ہونے کا خرچہ موجود ہے لیکن دوسرے جانے سامہو ایک اچھی خبر بھی ہے اچھی خبر یہ ہے کہ آئی ایم 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 نے پاکستان کا دورہ کرے گا وقت میں جو وفت کی بات کریں اس میں ایف بی آر نیپرا وزارت خزانہ اوگرا حکام سے ملاقات کرے گا مذاکرات کا امیاب ہونے کی صورت میں پاکستان کو ایک ارب ڈالر کی قسط مل جائے گی لیکن جو برطانوی جریدہ ہے فائننچل ٹائمز اس نے ملکی معیشت سے متعلق خطرے کی ایک بڑی گھنٹی بجا دی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ذرہ مبادلہ کے ذخائر انتہائی کم ہے پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے بلکل اور یہ رپورٹ بڑی علامنگ ہے لیکن اگر ہم آئی ایم ایف کا پول عبور کر لیتے ہیں دیگر جو فائننچل انسٹیوشنز اور ہمارے دوست ممالک جن کی ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ ہیں وہ پوری ہوتی ہیں تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہیں انشاءاللہ ڈاکٹر عابد قیوم سلہری واتس اگن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب صبح بخیر کیسے ہیں آپ کیسی ہوئی آپ کی صبح ڈاکٹر صاحب جی بہت شکریہ بس یہ ساری آپ کی خبریں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں بس خبریں کچھ اچھی تو نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب لیکن بات کرنا بڑا لازم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں ملکوں اور قوموں کی اوپر مشکل وقت آتے ہیں اور اللہ کے فضل سے اگر ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ ہم ضروری سے نکلیں گے آپ باہرے معیشت ہیں جیدہ بہتر طریقے سے معاملات کو سمجھتے ہیں ایک تو ہی جو آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں کچھ گرین سگنل ملا ہے ڈالر کی کیپ ہم نے ریبوف کی ہے ان دونوں چیزوں کا اثر کیا ایم پیکٹ ہے کیا انیلیسز ہے آپ کا اس کرنٹ سیچویشن پر دیکھیں یہ دیر آئے درست آئے درست ہے اگر یہ ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے سپٹمبر سے آنورڈ تو شاید اتنا بڑا جھٹکا جو ہے وہ نہ آتا لیکن کیونکہ اوپن مارکیٹ میں اور لیڈی یہی ریٹ چل رہا تھا تو لوگ زہنی طور پر جن کو ڈالر چاہیے ہوتا تھا وہ تیار بیٹھتے ہیں ہوا صرف یہ ہے کہ آپ کے جب اتنی سٹیپ ڈیپ ڈیپریسیشن ہوتی ہے تو نہ صرف ہماری انٹرنل مارکیٹ بلکہ ریٹنگ ایجنسیز وہاں پہ ایک میسج نیگٹیو جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کی جو پوزیٹیو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک دیری نم طالبہ ہے آئی ایم ایف کا کہ آپ مارکیٹ ریٹ کم تابقی ہیں اگر آپ کو بس پلائی زیادہ ہے ڈالرز کی تو اس کا ریٹ کم ہوگا اگر سپلائی کم ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ریٹ بڑھ جائے گا تو آئی ایم ایف یہی کہتی ہے کہ آپ اس میں انٹرونی نہ کریں وہ انٹرونشن اب ختم ہو گئی اب دو تین اور چیزیں میں رہا ہے ہو رہی ہوں گی ایک تو فرس فیبری کو ہوفیلی حکومت پٹرولیو پرائسز میں لیوی کا جو امپیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ڈال دے اور اس سے بھی جان ٹھڑائے جو سیکنڈ شرط ہے کہ ڈیزل کی پی ڈیل کو پورا کرنا ہے اور تیسرا ایک منی بل جو ہے تقریبا دو سو ارب روپے کے نئے ٹیکس وہ آرہا ہوگا اور چوتھی چیز بجلی اور گیس کا ٹارپ لیکن دیکھیں اس وقت میں دو سوالتے ہاتھ کو آپس میں کمپیر کرنا ہے ایک ہے کہ چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی دوسری ہے کہ چیزیں سرے سے ویلیبل ہی نہ ہو اور آپ لائنوں میں کھڑے ہو اور مارا ماری کر رہے ہو تو میرا خیال ہے کہ اس سیٹویشن سے مہدی جائے مہگا ملنا بہتر ہے اچھا ڈاکچر عابد قریم سلیری صاحب جس سے آپ نے خود بھی کہا پہلے بات کے آغاز میں کہ دیر آئے درست آئے آئی ایم ایف کے پاس جانا جب یہ حکومت آئی تھی تب بھی انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ دوست ممالک سے رابطے کر کے چیزوں کو بہتر کیا جائے اور ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانے میں تقریباً دس ماہ کی ڈیلے کیا ہے بہت ساری نیگوسییشنز کے آپ کو لگتا ہے کہ جو دس ماہ میں معیشت کو نقصان ہوا ہے اس کے بعد اب آئی ایم ایف کے پاس جانا یہ جو ہم اتنی زیادہ مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز میں اب ایک جو کہلیں ڈراسٹک قسم کا ہائی پانے والی ہے ہائی ہونے والے ہیں ریٹس تو یہ بہتر تھا کہ ہم پہلے چلے جاتے ہیں اور اب جب ہم جا رہے ہیں تو یہ زیادہ برڈن آ رہا ہے عوام کے اوپر دیکھیں یہ والا جو تفیز یہ پچھلی عقومت میں حسد عمر صاحب کے جو وزارت خزانہ تھا اس پہ بھی آیا تھا لیکن اس میں دوست ممالک لو تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی مشروط کو کنڈیشنل نہیں کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو پہلا ساتھ تا پی ٹی ای حکومت کا آئی ایم ایف میں نہیں گئی حکومت لیکن سعودی عرب چائنا یوے ای قطر ان ممالک نے وہ ڈپوزٹس دیئے فنڈز دیئے اب حالات چینج ہو رہے ہیں اور بڑا کلیر میسنج ملنے کے بعد ڈیویس میں سعودی وزیر اخزانہ سے کہ جب تک ملک چوہے وہ اپنے اندر انسٹیوشنل ریفارمز نہیں کریں گے وہ کسی کے ذمکے ان کو سپورٹ نہیں دی جائے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے بغیر کچھ آرہ نہیں اور یہ ہے بھی ایک اکرمندانہ سوچ یعنی اگر میرے تمام ڈیفیسٹس چل رہے ہیں اور میں اپنے الالے تلالے کم نہ کر رہا ہوں یا اپنی چادر دیکھ کے پاؤنا پھیلا رہا ہوں تو کوئی مجھے ایک دفعہ مدد دے گا دوسری دفعہ تیسری دفعہ مجھے کہ ہم یہ جاؤ جا کے اپنا کام لنڈو کچھ یا اپنے اخراجات کم کرو تو یہی مرحوں میں بھی ہوتا ہے کہ اب جب ہمیں پتا ہے کہ ہم مہنگی یہ ایم اپنی کہہ رہا ہے یہ ہمارا نیپرا اور اگرہ بتا رہا نیپرا ہمیں بتاتا ہے کہ بجلی مہنگی پیدا ہو رہی ہے بجلی کا ریٹ بڑھا دیں ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں بڑھائیں گے اس سے ووٹر نہ پوش ہوں گے اگرہ آپ کو بتاتی ہے کہ جی گیس مہنگی مل رہی ہے گیس کا ریٹ بڑھا دیں ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں بڑھائیں گے اسی طرح سے پٹرولیم پرائسز ہے تو یہ تو اگرہ اور نیپرا انڈیپیننٹ ریگولیٹرز ہیں جو ڈیفائن کر رہے ہیں قیمتوں کو آئی ایم افسر یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ آپ کا اگرہ یا نیپرا کہتا ہے آپ اس کو اپٹیمنٹ کریں اور اس میں آپ ضرور ایک مشل رکھیں کہ جی یہ جو کنزومر ہیں جو اتنے یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں وہ جونکہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے نہیں بڑھائی جائے گا جتنا زیادہ آپ استعمال کر رہے ہیں اتنا زیادہ ایک یہ جو مفتہ وسیس ڈار جو کانٹروورسی کانٹروورسی نہیں کہوں گا ایمین فیکٹ بیس بات تھی اور دونوں خاص طور پر جو معیشت کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ تو سمجھ رہے تھے کہ کون پولیسی پوائنٹ اف ویو سے یا سرکمسٹینشل پوائنٹ اف ویو سے رائٹ پہ ہے صحیح بات کر رہا ہے اب مفتہ کھل کے سامنے آئے ہیں انہوں نے وہ شروع سیس حق میں کہ ڈالر کو فری فلائی کرنے دی جائے فری فلوٹنگ ہونی چاہیے اس کے بعد ہی مارکٹ ڈیٹرمنن کرے کہ اس کی کیا صورتحال ہے پھر اٹانومس ہمارا سٹیٹ بینک ہے اس کی ریگولرائزیش اس کے جو رولز وغیرہ کو لے کر لیکن کل پرسوں میں نے ان کا انٹیو دیکھا جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈالر صاحب کو ریسپانڈ کیا اور ڈالر صاحب کی اس پالیسی کو انہوں نے کہا کہ وہ غلط پالیسی تھی اور اس کا معیشت کو نقصان ہوا ہے اس کی اکاؤنٹیبیلٹی کہیں نہیں ہونی چاہیے جو فائنانس منسٹر ایک اپنے طرح پہ اپنے طرح ایک فیصلہ کرتا ہے چاہے اس سے پہلے وہ ترین صاحب کریں یا موجودہ دور میں ڈار صاحب کریں I mean should it not be something جس کو ہم کہیں جا کے جس کے بارے میں پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا اس سے اربو روپے کا نقصان ہوا غریب مزید غریب ہوا don't you think ڈاک سار دیکھیں جو پبلک پالیسی ہوتی ہے وہ کوئی بھی بہت اچھی یا بہت بری نہیں ہوتی ہے ہر اچھی پالیسی میں کچھ لوزرز ہوتے ہیں ہر بری پالیسی میں کچھ وینرز ہوتے ہیں اثر چیز اس کی ٹائنگ ہوتی ہے پالیسی کی کہ وہ کس ٹائنگ پر ہی جاتی ہے اس کا ایک کاؤنٹر آرکومنٹ یہ ہی دیا جا سکتے ہیں کہ جی جب تلق فیصل ہم اسٹے ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ اس وقت سپٹمبر میں سہلاب اپنے پیک پہ تھا سپٹمبر سے ڈالر کیا یا باقی فیصلے جو وہ ڈلیئ ہوئے تو یہ ایک آرگومنٹ دیا جا سکتے ہیں سیاسی حکومت کی طرف سے کہ جی ہمیں اپنے جو تیتیس ملین لوگ تھے ان کو بھی دیکھنا تھا رسورسے دعا کر رگانے تھے یہ ٹائم نہیں تھا یا ہمیں الیکشن یر میں یہ سارا کچھ ہم افورڈ نہیں کر سکتے لیکن جو چیز آپ افورڈ نہیں کرتے پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ فیصلے ڈلیئ نہیں ہونے چاہیے اس میں شدومت نہیں ہونی چاہیے آپ کو بڑا کھل کے بتا دینا چاہیے کہ جی یہ ہماری ریڈ لائن ہے ایک آنمی میں ہم یہ فیصلے کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں اور لب سب اس میں ایک چھوٹا سا زمنی سوال یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کی طرف ہماری مومنٹ ہوئی ہے تھوڑا سا پولٹیکل بھی ہے لیکن میں کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ انٹائرلی سعودی سٹیٹمنٹ کے بعد ہی ہوا ہے یا حکومت وز ویٹنگ کہ دو صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہوں اور ایک کلی روڈ میں ملے کہ اگلے ایک سال تک الیکشن کا ہمارا ارادہ نہیں ہے ہم اپنا پولٹیکل کپٹل بچا لیں گے اب آئی ایم ایف میں چلو یعنی کہ سیاسی کپٹل بچانے کے لیے ایم ایف کو ڈیلی کیا گیا کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے دیکھیں بے سیاسی کپٹل تو الٹا نقصان میں آ رہا ہوگا دیکھیں اگر ابھی پنجاب کے الیکشن ہوتے ہیں یا کے پی کے الیکشن ہوتے ہیں اپریل میں اور فیبری میں حکومت آئیمر پروگرم کو بحال کرنے کے لیے جو نئے میئرز لہری ہوگی جس سے تقریباً آٹھ سے دس پرسنٹ تک انفلیشن بڑھنے کا خطرہ ہے تو بوٹرز لوگوں کے پنجاب میں وہ تو بیکلیش آ رہا ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے یہ ناکام ہوگی تو اس طرح کی چیزیں توہار ہی ہوں گی اور اگر آپ دیکھیں تو پی ڈی اپ حکومت جو ہے وہ تو کوشش کر رہی تھی کہ اسیمبلیز ڈیزارب نہ ہو جو پنجاب میں نو کانفیڈنچ موگ آیا تھا وہ تو اسی لیے تھا کہ اسیمبلیز جو ہے حکومت نہیں جاری تھی وفاکی حکومت کہ اس کو پنجاب میں ایک نیا الیکشن فیز کرنا پڑے تو اگر میں اس کو سیاسی الہاظ سے دیکھتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ سیاسی الہاظ سے یہ اسیمبلیز کا ڈیزارب ہونا شاید حکومت کے لیے زیادہ چیلنج آئی ایم اف کا پروگرام پر کرنا یہ سعودی سٹیٹمنٹ اور آپ کا دیکھیں چائنا نے دو مہینے سے نوز کر رکھا ہے اور بل 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 چیزیں لیکن وہاں سے بھی تاخیر ہوتی چری جا رہی ہے سعودی عرب سے بھی تاخیر ہو رہی ہے تو اس وقت حکومت کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آئی ایم اف کا پروگرام جا ہے ایک ہی راستہ ہے آئی ایم اف کے پاس جانا ہے جو فیننشل ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی ہے وہ بڑی الامنگ ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے زخائر خاصے کم ہیں اور اگر زیادہ دیر ہوئی تو پھر یہ جو پاکستان کی محشت ہے اس کو نقصان ہو سکتا اور یہ تباہی کے دہانے پر ہے اس رپورٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ ساتھ چیزیں جو ہے یہ تو پچھلے ایک سال سے بتائی جا رہی ہیں یہ نہیں یہ ہماری ایک آنمی ہے یہ ایک رات میں خراب نہیں ہوئی اور نہ یہ ایک رات میں درست ہوگی رات و رات میں ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ تو آپ پچھلے سال سے دیکھ لیں جو ریٹنگ ایجنسیز تھی وہ مسلسل ان چیزوں پر الیٹ کرتی چلیا آ رہی تھی اور اب بھی وہ الیٹ کر رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم اپ کے پروگرام کے فوراں بعد جو باقی انپلو ہے وہ کتنا بہتر ہوتا ہے کتنی جلدی ہم سعودی عرب اور چائنا ان سے ڈیپوزنٹس دے سکتے ہیں لیکن یہ ایک میں نے پچھتے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ایک فرسٹ ٹیڈ ہم اپلائی کر رہے ہیں اصل جو ہیمریج ہے اس کے لیے الیکشن کے بعد جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کو ایک نیا پروگرام آئے اپ کا نیگوشیئٹ کرنا ہوگا جو کہ اس پروگرام سے کہیں زیادہ ٹاپ ہوگا تو جیسے ہمیں اس سٹیج پہ پہنچنے میں ایک دو سال لگے ہیں اس سے نکلنے میں بھی کم از کم دو تین سال ہمیں لگ رہے ہوں گے اور وہ اگلا پروگرام ہوگا جس پہ اگر آپ کنسسٹنٹی ریفارمز پہ عمل کرتے رہے تو ہوفیلی پاکستان کی محشد دوبارہ ٹیک آف کر جائے گی میرا اگلے سوال کا بھی انگل لگ سا ونس اگین تھوڑا سا پولٹیکل ہے کیونکہ بہت گہرا بہت ڈیپ اثرات اس کے ہم نے دیکھا ہوتے ہیں ہمارا جو سیاسی سیٹ اپ سامنے آتا ہے پاکستان کا ہمارا ڈیموکرسی کا سٹرکچر ایسا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ جو بھی حکومتی جماعت ہوتی ہے وہ کسی نے کسی دوسری جماعت کی پر ڈیپنڈنٹ رہتی ہے کوئی سالیڈ حکومت یوزیلی نہیں آتی ہے جو کہ اپنے فیصلے کر پائے اور پھر اس کی پولیسی کی اندر کانٹینیوٹی بھی ہو کیونکہ حکومت چینج ہوتی ہے پولیسیز تبدیل ہو جاتی ہیں اس وقت پاکستان آج سے تین مہینے بعد جائے چھ مہینے بعد جائے جب بھی جو بھی ٹائم آتا ہے الیکشن کا جب الیکشن میں جاتا ہے ایک سٹیبل گورنمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے سٹیبل اینا سینس ایک تگڑی گورنمنٹ جس کے پاس نمبرز ہوں جو فیصلے کر سکے پولیسیز بنا سکے اور کم سے کامگلے پانچ سال تک ان کو چلا سکے یہ کتنا ضروری ہے پاکستان کے لئے آپ کے خیال میں دیکھیں سٹیبلیٹی جو ہے وہ تو ایکانومی کے لئے پری ریکوزیٹ ہے ایکانومی کے لئے کلر جو ہے وہ تو انسٹرنٹی ہے لوگ جو تھے پچھلے چند ماہ سے وہ ڈالر جو ہے اس کی انسٹرنٹی سے زیادہ تنگ تھے کہ یہ کہاں پہ جا کر رکھے گا دو سو ستر پہ دو سو پچاس پہ دو سو چالیس پہ بنسبت اس پہ کہ وہ کہتے کہ ڈالر جو ہے وہ میگا کیوں ہو رہا ہے تو بلکہ اگر آپ کو پرائیوٹ سیکٹر اور بزنس کمیونٹی کی ڈیمائنڈز کو یاد کریں تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ایک ہی دفعہ بڑھا کے ہمیں بتا دیں کہ ایک سال میں یہ رہے گا تاکہ ہم اپنے بزنس کے سارے پلانز اس کے مطابق ارجس کر سکے تو ایک سلٹرنٹی جو ہے وہ تو ہر حال میں ضروری ہے لیکن اب یوٹوپیا میں تو ہم نہیں رہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ پرگمیٹک سیاست میں آپ کو جوڑ توڑ کرنے پڑھ رہے ہوتے ہیں جو اثر چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی جماعت حکومت بنا رہی ہو جا جماعت حکومت بنا رہی ہو ان میں یہ کلیرٹی ہونی چاہیے کہ کب ان کو حکومت نہیں کرنی تو ان کے پاس یہ کریں جو انہیں چاہیے کہ ہم اس کو چلانا چاہ رہے تھے نہیں چلا پائے ہم اس کو حکومت پر چھوڑ رہے ہیں اگزیکٹلی وہی چیز جو کہ لیس ٹرس نے کی یوکے میں تو وزیراعظم بنی انہوں نے ٹیکسیشن کم کی اور بہت سی مراد کا اعلان کیا ان کو لگا کہ یوکے جو ہے وہ تو ریسیشن میں جا رہا ہے نہیں کر پائیں گی وہ بڑے حرام سے سائٹ پر ہو گئی تو جو آپ کے جوڑ توڑ کے ساتھ حکومت بنانا یا سیاسی کمپرومائزز کرنا یہ بری چیز ہے آپ نے بڑا اس عام نکتے کا ذکر کر دیا میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ ذرا کومنٹ کرتے چلیں یہ جو آپ نے انگلینڈ کا نام لیا یوکے کا بڑے برے حالات ہیں وہاں پہ لوگ کا جو لیونگ سٹینڈر ہے وہ بڑا کمپرومائز ہونا شروع ہو گیا اور یہ ریسیشن بہت بری طرح ہٹ کر رہا ہے اور اس سے پہلے وہاں پہ جو ہیومن ریسورس ہے اس کا بھی بڑا فقدان ہے پرانا بھی اکومنڈیٹ نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ امپیکٹ پاکستان بھارت جیسے ممالک پہ بھی آتا ہے جس کا ایک بڑا ہیومن ریسورس وہاں پہ کام کرتا ہے اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں اور اس کا امپیکٹ آپ آنے والے وقت میں کیا دیکھ رہے ہیں اوورال یکرین وار کے بعد ہم نے دیکھا کہ یورپ میں ایک ٹاف ٹائم آیا یوکے تو ہے یوکے بریکسٹ کے بعد سے اس کی اپنی مشکلات تھی یعنی یوکے میں بھی ایک پلوٹیکل پاپولارٹی کی وجہ سے ایک نیریٹیو بنا بریکسٹ ہو گیا یو سے علیدہ ہو گئے تو یو سے علیدہ ہو گئے وہ آلرہی اس کی اپنی مشکلات تھی جب یہ یوکرین وار شروع ہوئی تو یہ اگرابیٹ ہو کے چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی اور اس میں جو ہمارا ڈائیسپورا ہے میرا کہنا ہے کہ ڈائیسپورا سپیشلی جو ساتھ ایسپورا یوکے میں جو میرا پر ایکسپوریٹس ہے کہ وہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ مہنتی کانٹیبیوٹر ہیں جباکش ہیں زیادہ اپیکٹ ان پر آرہا ہے جو کہ نہ تو فارمل ایکانومی کا حصہ تھے نہ وہ انفارمل ایکانومی کا حصہ تھے دولز پر بیٹھ ہوئے تھے انہوں نے وہ اینے چیز سسٹم بھی ٹپ کر دیا وہ جو وہاں پر پینشن ملتی تھی وزیفہ ملتے تھے وہ بھی کم کر دیا اس کا مطلب ہے یہ سیچویشن ہمیں اتنی ہٹ نہیں کرے گی ہمارے شاہدیوٹر ہیں ڈاک صاحب تینکیو ویریمت جی آپ نے مختلف اپنا تجزیہ ہمارے سامنے رکھا اور ڈاک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اچھا سائن ہے پاکستان آئی ایم ایف میں جا رہا ہے دیر آئے درست آئے فیصلہ جلدی کرنا چاہیے تھا اور پالیسیز ڈار پالیسیز کے حوالے سے اچھا سائے درکھ صاحب نے کہا کہ پالیسی کوئی بہت اچھی بہت بری نہیں ہوتی اس کے کچھ پوزن کونز ہوتے ہیں اب تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی بیٹس پر کسی کو پینلائز کیا جائے بہرحال پاکستان کیلئے کچھ نہ کچھ اس معاملے میں بہتری ہو سکتی ہے لیکن آنے والے وقت میں پی ٹیل بڑھ رہا ہے پیٹرول مہنگا پجلی مہنگی گیس مہنگی سب مہنگا ہونے والے ہیں تو آپ تیار ہیں میں ایک چلی تو وقت ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں ویلکم بیک ٹو ایکسپیسو اور اب پولیٹیکلی ہم بات کر لیتے ہیں انفیکٹ پولیٹکس کے نکتہ نگاہ سے بات کر لیتے ہیں ہم اس وقت کے سب سے زیادہ ہاتھ ایشو کی اوپر and that is about فواد چودری former minister information پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانما گرفتار ہوئے آج ان کو عدالت میں جج صاحب کی آنے سے پہلے پیش کر دیا گیا وقت سے پہلے عدالت میں ان کو لے کر آیا گیا ریپورٹس کچھ ایسی آ رہی ہیں اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا فواد صاحب کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد لے جایا گیا تھا دو روز کا جسمانی ریمان ان کا دیا تھا مقامی جو مجیسٹریٹ ہیں انہوں نے اور اس کے بعد آج ان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جانا تھا جو تازت ترین خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق فواد چودری کو عدالت پہ پیش کر دیا گیا ہے تاہم عدالت شروع ہونے سے پہلے وقت سے پہلے فواد صاحب کو آج عدالت پہ پیش کر دیا گیا اس کی کیا لوجک ہے یہ تم جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت ہمارے کورسپونڈنٹ اسامہ اقبال ہمیں توانی کریں گے بالکل اسامہ ہمارے شد موجود ہے اسامہ بہت شکریہ آپ نے لیا تازت ترین صورتحال سے اگاہ کیجے گا کہ جت صاحب کے پہنچنے سے پہلے ہی فواد چودری کو کچھری لے آئے جی بلکل ایسی ہوئے صبح آٹھ وزی پہ پھارچ ساہب کو جاتے کہ فیری اسلامت پیٹری میں لے آیا گیا اور راجہ وقت سے اس کی عدالت میں پیش کرنا ہے جو جڈیشیل میجسٹریٹ ہو لانس دیم ان کو نویف خان جو جڈیشیل میجسٹریٹ سے ان کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور اس بار ان کو راجہ وقت کے آنے سے پہلے ہی جو فواد چودری صاحب ہیں ان کو یہاں پر اسلامت پیٹری لے کے آیا گیا تازہ ترین اپ ڈیٹ کیا ہے اب سماعت کب تک شروع ہوگی کیس کی جس میں پرسکیوٹر اور جو الیکشن کمیشن کے وقیل ہیں ان کی جانب سے بھی دلائل دیے جا رہے ہیں اور جو فواد چودری کے وقیل ہیں ان کی جانب سے بھی دلائل دیے جا رہے ہیں اور اسلامت پولیس کی جانب سے مزید جسمانی ریمانٹ کی بھی صدا کی گئی ہے اور الیکشن کمیشن کے جو وقیل ہیں ان کی جانب سے بھی جسمانی ریمانٹ کی صدا کی گئی ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمیں ایک دن کا وقت ملا ہے جس میں ایک دن کے وقت میں ہم لوگ کچھ ریکاور نہیں کروا سکے ان سے ہمیں مزید ریکاوری کروانی ہے اس لیے مزید جثبانی ریمانڈ کیا جائے اسامہ فواد صاحب کی طرف سے کون پیش ہو رہا ہے کون وکیل ہیں ان کے دیکھیں فواد صاحب کی طرف سے فواد صاحب کی طرف سے بھی وکیل پیش ہو رہے ہیں اور جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ بھی یہاں پر پیش ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامباد فلیس ہے ان کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ ہمیں مزید جثبانی ریمانڈ اسامہ کچھ سینئر لیڈرشپ تحریک انصاف کی آئی ہے یہاں پر فواد صاحب کی پیشی کی موقع پر آپ کو نظر آئے ہیں کچھ سینئر آنما بھی جی بلکل بابا ریوان صاحب بھی آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ باقی جو سینئر کے عادت ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور جو کارکنان ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور نعرے بازی جو ہے وہ شدید قسم کی کی جا رہی ہے پی ٹی اے کے کارکنان کی جانب سے اسامہ یہ بھی بتائیے گا سیکیورٹی کے حوالے سے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ لارس ٹیم جو فواد چودری کو کچھری لائے گیا تھا تو سیکیورٹی کافی سخت تھی اور ان کو ہاتے میں کمرہ عدالت کر لے جانے میں بڑی دکت پیش آئی تھی تو اس وقت سیکیورٹی کی کیا سورتحال ہے اور کارکنان کو کنٹرول کرنے کیلئے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں جب اکلو ریکھئے فواد چودری ایک سینئر لیڈر ہے پاکستان تعلی کے انصاف کے تو اس حوالے سے جو سیکیورٹی کی جو ہے وہ کافی الیڈ رکھی گئی ہے اور اسلامباد پولیسی سافی بھاری نفلی یہاں پر تائنات کی گئی ہے کیونکہ کارکنان کا یہاں پر کافی رش ہے اسلامباد کے چہری میں اس وقت سے جو سیکیورٹی ہے وہ کافی ہائے الیڈ رکھی گئی ہے اور اسلامباد پولیسی جو ہے وہ یہاں پر تائنات کیے گئے ہیں جو کہ اس کراوڈ کو روپنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور فواد چودری کو بائی فازت کے چہری میں لے کے جانے اور اس کے بعد یہاں سے واپس جو ہے وہ کسٹڈی میں لے کے جانے کی جو ہے وہ ذمہ داری سارانجام دے رہے ہیں کیا فواد چودری کو آج بھی موپر کپڑا ڈال کر عدالت لائے گیا ہے نہیں آج بلکل نارمل طریقے سے ان کو یہاں پر لے کے آیا گیا لازٹ ٹائم چونکہ رش کافی زیادہ تھا اور تھرڈ بھی تھا ان کو اس لیے اسلامباد پولیس کی جانب سے ان کے موپر سفید کپڑا ڈال کر یہاں پر لائے گیا تھا اور جو اس ٹائم کہا گیا تھا وہ یہ کیا گیا تھا کہ فواد چودری ہیں اسلامباد پولیس کی جانب سے لیکن ان کو دھائی سے تین گھنٹے بعد پھر پیش کیا گیا تھا عدالت میں اور اسی طرح سفید کپڑا موپر ڈال کر عدالت میں کمرہ عدالت میں بھی اسی طرح انہیں پیش کیا گیا اسامہ کیا بوڈی لینگویج آپ نے دیکھی فواد چودری دو دن تھانے میں گزار کے آئے ہیں جسمانی ریمان پہ تھے کیا آپ نے دیکھا ان کو اور کیا محسوس کیا آپ نے ان کو دیکھنے کے بعد دیکھیں فواد چودری صاحب کی جو بوڈی لینگویج ہے وہ پہلے دن سے بلکل کانفیٹنٹ ہیں وہ اور ان کی بوڈی لینگویج میں کوئی اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آیا کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں جب بھی وہ نکلے ہیں وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈریں گے نہیں ہم ہاریں گے نہیں اس طرح کی جو وہ بیان ہے وہ دیے جا رہے ہیں فواد چودری کی جانب سے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حقیقی ازادی کی جنگ ہے ہم لوگ لڑتے رہیں گے اچھا حسامہ یہ آپ کی پیچھے جو ہمیں شور سنائی دے رہے ہیں کیا یہ کارکنان ہیں اور ان کو کنٹرول کس طرح سے کیا جا رہے ہیں اور آپ اس وقت کیا کمرہ عدالت کے باہر ہیں یا ہاتھے میں کچہری کے دیکھیں ہم لوگ کچہری کے آہاتے میں کھڑے ہیں یہاں پر پیٹیا کے کارکنان کافی بڑی تعداد میں ہیں موجود ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر پیٹیا کے جو سینئر کے عادت تھی اس کے ساتھ کافی زیادہ بڑی تعداد میں کارکنان تھے اس وقت بھی وہی صورتحال موجود ہے کہ یہاں پر پیٹیا کے کارکنان موجود ہیں اور ان کی جانب سے شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے حکومت کے خلاف اور عمران خان کے حق میں پاکستان تحریک انصاف کے حقیق ہیں ایک دفعہ پھر ہمارے دیکھنے والوں کو جنہوں نے جوئن کیا ہے یا جو نئی سن پر ان کو بتائیے گا کہ جب پولیس دو دن کے جسمانی ریمانڈ کے بعد فواد چودری صاحب کو آج عدالت دے کر آئی ہے تو پولیس نے کیا موقع رکھا ہے عدالت کے سامنے جی دیکھئے اسلام آباد پولیس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہمیں جو جڑی اس کا فیزیکل ریمانڈ دیا گیا تھا فواد چودری صاحب کا وہ صرف اور صرف ایک دن کے لیے دیا گیا ہے جبکہ رات ساڑھے گیارہ بجے یہ فیصلہ آیا تھا عدالت کی جانب سے کہ فواد چودری کو دو دن کے لیے فیزیکل ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے یہ 25 جنوری کی شام تھی ساڑھے گیارہ بجے رات کو یہ فیصلہ آیا تھا اس کے بعد 27 جنوری صبح آٹھ بجے ان کو یہاں پر پیش کر دیا گیا تھا فواد چودری کو اس لیے اسلام آباد پولیس کا یہ موقع ہے کہ ہمیں صرف ایک دن کا ریمانڈ ملا ہے ہمیں کچھ ریکوری نہیں ہم کروا سکے اس لیے ہمیں مزید فیزیکل ریمانڈ دیا جائے تاکہ ہم کچھ ریکوری کروا جائے اور اس کے بعد جو وکیل الیکشن کمیشن ہے ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ مزید فیزیکل ریمانڈ دیا جائے ایک دن میں کچھ ریکوری نہیں ہوئی ان کے گھر کی تلاشی بھی لینی ہے بلا شبہ پاکستان طریقہ انصاف کے یہ سینئر لیڈر ہیں لیکن پھر بھی قانون کی نظر میں یہ برابر ہیں اس لیے ان کے گھر کی ہمیں تلاشی لینی ہے اور مزید ان کا لیپ ٹاپ موبائل پون یہ چیزیں ریکور کروانی ٹھیک ہے اس کا مطلب ابھی یہ ریکور نہیں کروائیں گی اچھا ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جو اتجاج کرنے والے لوگ ہیں یا یہ جو نعرہ بازی کرنے والے لوگ ہیں یہ کیا عام پولٹیکل کارکنانی آپ کو لگ رہے ہیں یا اس میں وکلا بھی شامل ہے چونکہ پیشے کے اعتبار سے فواد وکیل ہیں اور کچھ وکلا کا بھی رد عمل ہو چاہے ان کے اپنے گروپ یا پارٹی کی تھی لیکن لاہور میں سامنے آیا تھا تو کیا یہ لوگ صرف عام شہری ہیں عام کارکنان ہیں یا اس میں وکلا بھی شامل ہیں دیکھئے اس میں ہر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں وکیلوں کی کافی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے کیونکہ بلا شعبہ فواد چودری کا تعلق جو ہے وہ وکیل برادری سے ہے اس لیے وہ خود بھی ایک وکیل ہیں یہاں پر وکیل برادری کافی بڑی تعداد میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں وکیل ہیں اور عام لوگ بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ رہنما بھی ہیں لوکل لیول کے جو رہنما ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو فواد چودری کیونکہ سینئر لیڈر ہیں اس لیے کافی بڑی تعداد میں نارمل جو کارکنان ہیں وہ بھی موجود ہیں وکیل برادری بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل لیبل پر جن کے قائدین ہیں وہ بھی یہاں پر اچھا شہباز گل کا معاملہ مختلف تھا شہباز گل کو جب پکڑا گیا تھا دو کہ ان کا کیس بھی مختلف تھا فواد کا وہ کیس نہیں ہے لیکن ان کو گلا رہا تھا شروع میں کچھ خبریں ایسی اسامہ آئی تھی کہ ان کو پارٹی نے پوچھا نہیں شروع میں جو سینئر لیڈرشپ تھی گئی نہیں پھر بعد میں جب خبریں بنی تو اس کے بعد دنگوں نے جانا شروع کیا فواد صاحب کی بھی پہلی پیشی ہے اور کارکنوں کی تو بڑی تعداد ہے لیکن سینئر لیڈرشپ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف بابا روان آپ کو نظر آئے ہیں اور کوئی سینئر لیڈرشپ نہیں نظر آئی آپ کو کچھری میں نہیں زلفی بخاری بھی یہاں پر موجود ہیں شیری مزاری بھی آئی تھی اس کے ساتھ ساتھ شہزاد وسیم بھی آئے تھے اور جو باقی قائدین ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے لیکن جس طرح سے شہباز گل کا اگر ہم بات کرنے شہباز گل اس طرح سے ایک مرکزی حیثیت نہیں رکھتے تھے پاکستان تحریک کے انصاف میں جس طرح سے فواد چودری کی ایک حیثیت ہے ان کا جو لیول ہے پاکستان تحریک انصاف میں اور جس طرح سے کارکنان ان کو جانتے ہیں اور جس طرح سے پارٹی قیادت میں ان کا ہاتھ ہے اس طرح سے شہباز گل کا نہیں تھا اس لیے ان کی ٹائم پر اس طرح سے کارکنان سینئر قیادت میں نظر نہیں اچھا اسامہ یہ بتائی گا بھی ہم فٹیج میں دیکھ رہے تھے کہ حماد ازر شیری مزاری ان کی کچھ بحث ہوئی ان کو اندر جانے سے روکا جا رہا ہے کیا تفصیلاتیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا جی دیکھئے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ کافی بڑی تعداد میں کارکنان ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ لوگوں کو اسلامباد کے چہری میں ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں اور دیگر مسائل ہوتے ہیں اس وجہ سے اسلامباد پولیس جو ہوتی ہے وہ ان کو روکتی ہے تاکہ یہ لوگ اندر نہ جائیں اور ان کے ساتھ باقی جو کارکنان ہیں وہ بھی اندر نہ جا سکیں تاکہ رش نہ بنیں اور کسی قسم کی سیکیورٹی خطرات ہیں چھیک ہے چھیک ہے مراہ مفصل طریقے سے آگاہ کیا آپ نے اسامہ کیپ اپ ڈیڈنگ ہرس تینکیو ویئی مچ ہمیں برائے راست اسلامباد ایف ایٹ کچہری سے آگاہ کر رہے ہیں اور جو تازہ ترین صورتحال اس کے مطابق فواز چودری صاحب کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے پولیس نے مزید اور الیکشن کمیشن کے وکیر نے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی ہے باڈی لینگویج بقول اسامہ پوزیٹیو لگ رہا ہے لیکن اب ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور مزید بھی جو بھی صورتحال سامنے آتی ہے we'll keep updating you in our upcoming bulletins with that accord development مریم نواز کے حوالے سے ہے another you know politically ہم اگر بات کریں تو ایک بڑا دن ہے مسلم لیگ نون کے لیے مریم نواز وطن واپسی کے لیے لندن سے روانہ ہو گئی ہے اور کل سے پہر تین بجے لاہور پہنچیں گی اور لاہور پورا مسلم لیگ نون کے بینر سے اس کو سجائے جا رہا ہے reportedly اور پارٹی قیادت نے مریم نواز کو ریلی کی صورت میں لے جانے کے حوالے سے اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے دوسری جانے مریم نواز ائرپورٹ سے باہر کارکنوں سے خطاب بھی گریں گے ایسا کہا جا رہا ہے بلکل خطاب کر کے اپنی رہائش کا جاتی عمرہ روانہ ہو جائیں گی مریم نواز کے جن سے جلوسوں کی بات کی جائے ریڈیو کے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اور ساڑھے تین ماہ کے بعد وہ وطن واپس پہنچ رہی ہیں کسی میڈیکل اور ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے وہ وہاں پہ پاکستان سے باہر موجود تھی لنڈ میں اور وہاں پہ ان کا کوئی سوزری ہونی تھی اس کے بعد اب وہ تین ماہ کے بعد وطن واپس ہی ہو رہی ہے اور کل وہ پہنچیں گے جی لاہور اور ان کے استقبال کی تیاریاں مکمل کریں خیر سے آئے مریم صاحبہ لیکن استقبال والی بات سمجھ نہیں آئی کوئی خیر سے آئے اچھے سے پولیٹیک لیٹری جیسے سب کو آزادی ہونی چاہیے سب لیٹران کو اور پھر جس کو عوام چاہیں منتقب کریں بھئی جمہوریت میں ہوتا ہے خیر ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کی دی اور اس حوالے سے بھی مزید جو اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کو بلٹنز میں بتا دے رہیں گے فیل وقت آپ بھی ایک بریک لیجئے ہم بھی لیتے ہیں بات کر لیتے ہیں کچھ تعلیم کے حوالے سے محکمہ سندھ موسمہ سرما میں جو سکول کے اوقات اکار ہیں آپ کو معلوم ہے وہ پہلے آٹھ بجے تک تھے اب صبح آٹھ بج کر تیس منٹ پر سکولز کو کھولنے کے اقامات جاری کر دی گئے ہیں ہم سندھ کی بات کریں جس کے بعد آج سے جو مختلف سکولز ہیں وہ آٹھ بج کر تیس منٹ پر ہی کھولے ان پر کھولے جانے تھے اور کھولے ہیں نوٹیفیکیشن یہ بھی کہتا ہے کہ جو محکمہ تعلیم سندھ ہے اس کے ماتہ دیکٹر انسپیکشن اور ریجسٹریشن پرائیوٹ سکولز کی ایڈیشنل ڈیریکٹر ریجسٹریشن رافیہ جاوید نے حکم جاری کیا ہے کہ جو دیفرنٹ سکولز ہیں اس کی سٹیرنگ کمیٹی کے فیصلے کے تحت صبح ساڑھے آٹھ بجے سکولز کھولے جائیں اور حکومت سندھ نے سات اپریل دوہزار بائیس کو اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا جس کے بعد اب صوبے میں شدید سردی کی لہر کی وجہ سے جو پرائیوٹ سکولز ہیں اس کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ سکولز کو ساڑھے آٹھ بجے کھولیں مذکورہ حکم نامی کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ 31 مارچ تک یہ وقت نافذ دل عمل رہے گا 2023 تک اور اس فیصلے پر سر عمل درامت کروانے کا اور کرنے کا بھی کھا گیا ہے یہ سب سندھ کی بات کر رہے ہیں سندھ کے سکولز کے حوالے سے پرگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے سیکھوٹ مائن میٹرز جس میں فیرہ فیض و وکار احمد ملک آج بات کر رہے ہیں جو ہوم سکولنگ ہے اس کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹوپک ہے سو دیکھتے ہیں over to you guys thank you so much عملہ ان عمران ناجین ہوم سکولنگ کی بات تو ہم کرتے ہیں لیکن آج کا جو ٹوپک ہے اس میں ہم بکار صاحب سے جانیں گے کہ بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو وہ اپنے بچے کو گھر میں کس طرح سے ہوم سکولنگ دے سکتے ہیں بکار صاحب خود اگر زیادہ تعلیم یافتہ نہیں بھی ہیں تو مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے لرننگ کے اگر پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو یہ بڑا آئیڈیل کمبینیشن ہے آئیڈیل کمبینیشن اس سوالے سے ہے کہ اگر آپ کو والدین کو اچھا جب ہم کہتے ہیں کہ وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ میٹرک ہیں یا اٹلیسٹ وہ میریممم ہاں جی کم از کم میں ٹک تو ہیں اچھا اب ہمارا یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی جو والدین ہیں وہ کیوں کر اپنے بچوں کو ہوم سکولیں یا گھر میں ہی تعلیم دے سکتے ہیں جو یہ بڑا مشکل ہے اسپیشلی جو جدید تعلیم کے تقاضے ہیں اور جو سلبس ہے نساب ہے وہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی تبدیل ہو گئی ہیں کہ اب جو اس وقت کے پڑے ہوئے والدین ہیں ان کے لیے یہ ساری چیزوں کو کیری کرنا جو مشکل ہے لیکن یہ جو آئیڈیل کمبینیشن میں کہہ رہا ہوں اس حوالے سے اس کی آئیڈیل ہو جاتا ہے کہ میں اپنے حوالے سے آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں فرض کریں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی ٹھیک ہے اس کی بہت لمبی فیرست ہے لیکن میں مطلب ایک دو چیزیں چلے اس میں کرنا رہتا ہے مثال کے طور پر اب سکیچنگ ہے ٹھیک ہے جو مجھے نہیں آتی اب سکیچنگ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہوں سکیچنگ سیکھیں اچھا مجھے نہیں آتی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے سیکھیں تو یہ کتنا آئیڈیل ایک کمبینیشن ہے کتنی آئیڈیل ایک سیچویشن ہے کیونکہ ایک چیز مجھے بھی نہیں آتی اور میرے بچوں کو بھی نہیں آتی تو آپ مل کے سیکھیں گے تو یوٹیوب موجود ہے دنیا کا بہترین ٹیچر موجود ہے دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کی کلاس رومز آپ کے پاس ہیں اگر ہم اسی حوالے سے بات کریں آرٹ کے حوالے سے بات کر لیں یا سکیچنگ کے حوالے سے بات کر لیں یا پینٹ کے حوالے سے بات کر لیں تو کتنا بڑا بڑا آرٹسٹ جو ہے وہ موجود ہے جو کہ وہ سکھا رہے ہیں اور بہترین طریقے سے سکھا رہے ہیں اور باقیدہ سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ یعنی گریجولی بہت ہی کمال میتھڈز ہیں اب میں بیٹھ گیا اور اس کے بعد ہم نے بچوں کے ساتھ میں نے مل کے سیکھا تو جب میں نے سیکھا تو ایک تو چیز مجھے یہ آئیٹیا ہوگا کہ بچے جو ہیں ان کی موٹر سکیل یا ان کی جو سٹوکس ہیں یا ان کی جو لرننگ ہے وہ مجھ سے کہیں زیادہ فاست ہے ایک تو میں اس سوال سے بڑا متاثر ہوں گا کہ یہ دیکھو وہ چیزیں جو اب میں اس طرح نہیں کر پا رہا لیکن یہ بچے ان کا جو کتنا فلیکسبل ہے ان کا جو برین ہے اور کس طرح سے ایڈاپٹی بیلیٹی کیسے یہ ایڈاپٹ کر رہے ہیں تمام چیزوں کو تو یہ بہت اچھی بات ہے اسی طرح کوئی اور مثال لے لیتے ہیں موسیقی کی مثال لے لیتے ہیں موسیقی میں مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے کلاسیکل ہے آپ سیکھ رہا ہے یا موسیقی کوئی بھی فارم تو آپ کے ایون پروسی جو ملک ہے وہاں پہ یوٹیوبز کے اندر برمار ہے یوٹیوبرز کی برمار ہے جو کہ بہت اچھی ٹیچر ہیں ایون آپ نے ویست کی طرف جانا ہے تو برمار ہے اور وہ ٹیچر ایسے ہیں کہ آپ کو اتنا سٹیپ پا سٹیپ اور اس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں کہ اس میں کوئی دکت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اب آپ نے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے جو بیسک سکیلز ہیں یا اس پہ وہ تمام چیزیں کرنا سیکھ لی ہیں یا سیکھ رہے ہیں اور اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بچے آپ سے بہتر ہوں گے تو یہ کتنی ایک فن ہے کہ جس میں کوئی بھی چیز جو ہے اگر آپ مکمل کر پاتے ہیں کوئی پریکٹس ہے یا کوئی ایکسرسائز دی ہے ٹیچر نے جو کیوٹیوب پہ ہے تو وہ جیسی آپ مکمل کر پاتے ہیں تو ایک خوشی ہوتی ہے اب وہ بچے بھی کریں گے یا آپ بھی کریں گے تو دونوں مل کے خوشی اب وہ گھر میں ایک فرنڈلی محول بھی ہوگا جس میں آپ سیکھ بھی رہے ہیں اب اسی چیز کو لے آئے میرا خیال ہے کہ فیزکس، کمیسٹری، بائیلوجی اور انجام چیزوں پر ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ تمام جو نیچنل سائنسز ہیں یہ میتمیٹکس ہے اس کے حوالے سے بہت ہی کچھ ٹیچنگ میتھڈالوجی اتنی اچھی نہیں ہے نساب میں بہت ساری کمزوری ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور یہ جو پیچھے ہم نہیں کر سکے یعنی فیزکس کے ساتھ یا کمیسٹری یا سائنسز کے ساتھ ہم محبت یا وہ جو عشق ہوتا ہے کسی علم کے ساتھ وہ ہم پیدا اپنے اندر نہیں کر سکے تو ریزنز آپ کو آپ میں پتا ہے کہ اس کی ریزنز یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ فیزکس کسی بھی حوالے سے دلچسپ مضبور نہیں ہے یا کمیسٹری نہیں ہے یا میتمیٹکس ایک کمال چیز نہیں ہے وہ اپنی جگہ کمال ہے کئی بیچ میں کچھ ہوا ہے اس پر میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج کی اگر ہم بہت سی ڈاکومنٹریز ہیں جو سوشل میڈیا سائٹ پر پڑی ہوئی ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں اپنے ان سبجیکٹ سے پیار ہو جاتے ہیں پیار ہو جاتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس طرح پڑھایا ہے چلیں اب تو آپ کے پاس ایم آئی ٹی سے لے کے اکسپورٹ سے لے کے کیامری سے لے کے ہر وہ جو آپ ڈیم کر سکتے ہیں یہ مطلب اتنی پیترین درستگاہیں اور دنیا کے پیترین ٹیچر وہ تو آپ کے گھر میں یوٹیوب پہ موجود ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے کہ میں کیوں چاہتا ہوں اگر میں ایک بائلوجی جو ہے وہ مجھے اس طرح نہیں آتی یا میں جو بائلوجی سے شورف نہیں ہے یا مجھے بائلوجی پڑھنے کوئی دل نہیں کرتا یا مجھے ایمین کتاب دیکھنے کوئی دل نہیں کرتا لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرے بچہ جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ نمبر لے اچھے یہ بڑی عجیب سی کانٹرڈکشن ہے کہ آپ اس کو بالوجی کو چھوڑ دیں یعنی آپ کوئی ایکٹیویٹی کہہ لیں یا شوق کہہ لیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک خاص چیز ہے اس میں مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے نہ مجھے کوئی اچھی لگتی ہے نہ وہ میرے سامنے آجا تو مجھے نیند آجا اس کتاب کو کھول کے لیکن میرے بچہ اس میں نائنٹی پرسنٹ نمبر لے یہ آپ امیجن کیجئے کہ وہ کتنا میرے کال آف فیل میں کتنا بڑا تضاد ہے بلکل اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے بچہ جو ہے وہ کسی خاص اس میں واقعی نائنٹی پرسنٹ نمبر لے اور اس میں کامیابی اصل کا ساتھ میں اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوں اور جب اور کتنا مزا ہے یہ بھی اگین فن ہے نا کہ آپ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ بہترین یوٹیوب کے آپ کو معلوم ہے کہ چینلز ہیں جو کہ بہترین ٹیچرز ہیں فزیکس کی ہیں ہر چیز آپ بیٹھیں اپنے بچوں کے ساتھ کریں ٹھیک ہے جی اور اگر ماتمیٹکس آپ کر رہے ہیں اور ماتمیٹکس میں کوئی بھی ایکویشنز ہیں ٹھیک ہے جی آپ مل کے حل کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کبھی آپ کے بچے پہلے حل کر لیں ہو سکتا ہے آپ کیونکہ آپ دونوں بیسک سے آپ لرننگ فیز میں تو امیجن ہے وہ کتنی ایک خوشی والی چیز ہو جائے گی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس سوالے سے کہا جائے کہ والدین جو ہیں وہ اگر بہت زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں تو وہ اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ نہیں کروا سکتے وہ کروا سکتے بٹھ ان کو خود بھی اپنے لرننگ اپٹی شوٹ جو ہے وہ اس طرح کرنا پڑے گا اس کا ایک فائدہ ہی ہو جائے گا کہ بچے پڑ جائیں گے اور بچے اچھے پڑ جائیں گے بغیر کسی فیئر کے اور پنشمنٹ کے اور ان تمام چیزوں کے تو یہ اچھی بات ہے اور آپ کی اچھی بات یہ ہو جائے گی کہ آپ کی زندگی ذرا تطویل ہو جائے گی کیونکہ جب تک میں نے کئی دفع سیگمٹس کیا نا کہ لرننگ جو ہے بنیادی تو اگر آپ نے چولیس پچاس سار سال کی عمر میں بھی ستر سال کی عمر میں ایک لرننگ نہیں چھوڑی ہے تو پھر آپ کے بہت سارے نفسیاتی وہ بیالوجیکل مسائل جو کی لیٹران پیدا ہوتے ہیں اور آلزائیمر ہے یہ اس طرح کی چیزیں اور اس کے علاوہ اور بہت سارے نفسیاتی مسائل اور ایون اوورال یعنی آپ کی جو ہیلتھ ہے ان تمام چیزوں پر اثرات ہوں گے اگر آپ نے لرننگ کو کانٹینیو رکھا تو آپ کی عمر طویل اور بچے پڑ جائیں گے دور کے چاہیے زبردر اچھا وقار صاحب ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے نا ہوم سکولنگ کو پرموٹ کرتے ہیں اور یہ بڑی اچھی چیز بھی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ پاکستان جیسے معاشرے میں بھی لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں لیکن بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جن کو نہیں بتا کہ وہ کیا سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے ہم اپنے بچے کو سکول بھیجنے کی بجائے گھر میں تعلیم دے سکتے ہیں تو اگر ہم ان سٹیپس کے بارے میں بات کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو والدین جو ہیں جو سکول نہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس کچھ نا کچھ تو ریزنز ہوں گی نا مطلب میرے جیسے بندی کے پاس یہ ریزنز ہیں کہ ایک ایسی چاردے واری میں چھ سات گھنٹے میں اپنے بچے کو کیوں بھیجوں یا آٹھ گھنٹے اپنے بچے کو کیوں بھیجوں اور وہ آٹھ گھنٹے میں وہ جو کچھ لرن کر رہے ہیں وہ کتنا ہے اس کا جو ہے میٹیریل کہلیں اور اس کو کونٹیفائی کریں تو وہ کتنا ہے وہ بڑا مسائقہ خیز سے لگتا ہے بائی دوئے کہ وہ ایک سال میں بچہ سکول میں جا کے سیکھ رہا ہوتا ہے جو کانٹینٹ ہے ٹھیک ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے ایک میسیز یوں سوالے سے لیکن اگر ایک بچے کو آپ انفرادی طور پر اچھی اور زبدست قسم میں توجہ دیں اور کانٹینٹ اس کو آویلیبل ہو اور انتمام چیزیں اس کو آویلیبل ہو تو شاید وہ جو پانچ سال میں سکول میں سیکھ رہا ہے وہ کانٹینٹ بسیکلی ایک سال کا ہے تو ایک تو یہاں بڑی مار پڑ جاتی ہے کہ وہ جاتا ہے اور اس نے خاص سپیڈ ہے ایک خاص مومنڈم ہے جو کہ انہیں رکھا ہوا ہے اسی سپیڈ کے ساتھ اس بچے نے آگے چلنا ہے انفرادی توجہ دوسرا ہو رہی سکتا ہے ستر اسی اسی بچہ جو بیٹھو گا سکول کے اندر بلکہ ایک تو یہ مسئلہ ہے تو ایک تو یہ ریزن ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ افکورس ٹیچرز ٹھیک ہے جی وہ ٹیچرز جو ہیں وقت وہ بہت ہی پروفیشنلز ہیں بہت ہی اپنی فیلڈ کے بہت پروفیشنل ہیں اور وہ وہاں سے اپنا انہوں نے ایک لوہا منوایا ہے اور اس کے بعد وہ ٹیچنگ میں آگئے ہیں تو میں بڑا کمفرٹیبل ہوں گا بچے کو ان کے پاس بھیجنے کے حوالے سے لیکن جو دوسری صورت حال ہے اس میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح کی ریزنز ہیں پھر اس کے بعد آپ کو سب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ گھر میں پڑے لیں آپ جب بھی یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے ہومسکولنگ کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بنیادی تنین چیز ہے آپ فیلئر ہیں مکمل طور پر ناکام ہو جائیں گے ہومسکولنگ کی اس پورے کانسیپٹ میں اگر آپ کو خود علم سے محبت نہیں ہے اگر آپ خود لرننگ کا آپ کے اندر نہیں ہے پھر میرا خیال ہے کہ یہ رسک نہ ہی لیں لیکن اگر آپ خود علم سے محبت کرتے ہیں آپ خود آپ کے اندر پورا لرننگ کا ایک پورا رویہ پایا جاتا ہے جذبہ پایا جاتا ہے پھر بسم اللہ ضرور کریں ہومسکولنگ ناظرین آج ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں زیادہ تو پھر بھی آپ اپنے بچے کو گھر میں وہ بیسک تعلیم دے سکتے ہیں جو سکولز ان کو دیتے ہیں اس کے لیے سب سے بیسک چیز جس کے بارے میں ہمیشہ وقار سا بات کرتے ہیں وہ ہے لرننگ لرننگ کا پروسیجر اگر آپ جاری رکھیں گے تو آپ گھر میں ایک فن محول میں اپنے بچے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بہت سی چیزیں سکھا سکتے ہیں دیکھتے رہیے مائن میٹرز وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ فلیکس کا جس میں سنہ ہمائیوں آج ملاقات کروا رہی ہیں فن لینڈ کے پاکستان میں کانسل جنرل بیلے ایرولا سے کیا بات ہو رہی ہے پاکستان فن لینڈ ریلیشنشپ کے حوالے سے آپ کو دکھاتا ہے ہلو اور السلام علیکم ویکم ٹو فلیکس فلیکس کے ایک اور انٹرسٹنگ اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور آج میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں چیئرمن پاکستان فن لینڈ بزنس کانسل ویلے ایرولا جو کہ آنوری کانسلر جنرل ہیں پاکستان کے فن لینڈ میں اور بات چیت کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کا پاکستان کے ساتھ ایکسپیڈینس اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ایکسپیڈینس کیسا رہا ہے میں آپ کو پاکستان میں خوش آمدید کہتی ہوں جیسا آپ مجھے بتا رہے تھے کہ بیس سال سے آپ پاکستان آ رہے ہیں اور یہ ملک آپ کا دوسرا گھر ہے سب سے پہلے یہ بتائیں پاکستان میں رہنے کا تجربہ کیسا رہا ہے آپ کا بہت شکریہ جب بیس سال پہلے میں پاکستان آیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کیونکہ پاکستان کی امید جو میرے مائنڈ میں تھی وہ پاکستان سے بلکل مختلف تھی بس وہ دن اور آج کا دن میں اس مشن پر نکل پڑا کہ میں پاکستان کی مصبت تصویر لوگوں کو دکھاؤں گا جو کہ اصل پاکستان ہے اب آپ کے سوال کا جواب دوں تو یہاں رہنے کا تجربہ بہت شاندار ہے یہاں میں ہر روز نئے لوگوں سے ملتا ہوں پاکستانی بہت اچھے اور دوستانہ رویہ رکھنے والے لوگ ہیں جب بھی مجھے اس ملک میں کسی قسم کی مدد کی ضرورت پڑی ہے تو کوئی نہ کوئی میری مدد کے لیے حالی ہو جاتا ہے جو کہ کسی کی ضرورت میں کی ضرورت میں ایسے ہی خیالات رکھتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں اپنے ملک کے بارے میں ایسی مصبت باتیں سنتی یہاں لوگوں کے ساتھ کام کر کے آپ کو کیسا لگا دونوں ملکوں کی ثقافت میں زیادہ فرق تو نہیں ہے فنلینڈ اور پاکستان کے لوگوں میں بہت زیادہ فرق ہے فنلینڈ کے لوگ زیادہ باتشیت نہیں کرتے لیکن میں پاکستان کے رنگ میں رنگیا ہوں میں بہت زیادہ بولتا ہوں فنلینڈ کے لوگ کم گو ہیں جبکہ پاکستانی اس سے بلکل مختلف ہیں کاروبار میں اکثر ہم لوگوں کو اس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستانی لوگ زیادہ بولتے ہیں جبکہ فنش لوگ کم بولتے ہیں جس کی وجہ سے کاروبار متاثر ہوتا ہے پاکستان کے لوگ انرجیٹک ہیں یہاں کے لوگ اپنے جذبے کی بنیاد پر فیصلے لیتے ہیں جبکہ فنلینڈ میں لوگ اپنے فیصلے پلاننگ اور ریسرچ کر کے لیتے ہیں جی میں بلکل آپ سے متفق ہوں آپ اب تک پاکستان کے کون کون سے شہر گھوم چکے ہیں میں اس ملک میں تقریباً ہر جگہ جا چکا ہوں سوائے گلگت بلتستان کے میرے لیے پاکستان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر شہر دوسرے سے مختلف ہے میں آپ کو کھانے کی مثال دیتا ہوں اگر آپ نورت کی طرف جائیں تو وہاں کھانے آپ کو بس نمک اور کالی مرچ میں بنے ملیں گے اور اگر آپ سندھ کی طرف جائیں تو وہاں کھانوں میں طرح طرح کے مرچی مسالے آپ کو دکھائی دیں گے پاکستان میں جتنا ساؤت کی طرف آپ جاتے جائیں گے کھانوں کے ذائقوں میں اتنا ہی فرق آتا جائے گا یہی پاکستان کی خوبصورتی ہے جناب سفیر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان کے بارے میں آپ کی ایسی بہت اچھی ہے میں آپ سے بہت متاثر ہوں آپ پاکستان فنلینڈ بزنس کامسل کو بھی ہیٹ کر رہے ہیں دونوں ملکوں کی بزنس کمیونٹی کا فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دونوں اعتراف سے تھوڑی کمی ہے پاکستانی فنلینڈ کی مارکیٹ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اگر آپ فنلینڈ کے اردگرد کے ممالک کو ایڈ کریں تو یہ چھبیس ملین لوگ بنتے ہیں وہاں کے لوگوں کا جی ڈی پی تقریباً پینتالیس ہزار یوئس ڈالرز ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فنلینڈ اور اس کے اطراف میں ایک بڑی مارکیٹ ہے جس کی قوت خرید بھی کافی بہتر ہے یہ وہ باتیں ہیں جو بیشتر پاکستانی کمپنیاں نہیں سمجھتی اسی طرح فنلینڈ کی کمپنیاں پاکستان کو ایک مارکیٹ کے طور پر تصور ہی نہیں کرتی ہیں پاکستان کی تقریباً بائیس کروڑ آبادی ہے فنلینڈ میں لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے یہاں کے لوگوں میں قوت خرید نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے اگر آپ پاکستان کی میڈل کلاس، اپر میڈل کلاس کو ہی صرف ٹارگٹ کریں تو یہ تب بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے بیس سالوں میں یہ میرا نچوڑ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کو کسی سیاحتی پروگرام کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے لوگ ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ جان سکیں آپ اپنی مثال لے لیں اگر آپ کسی ملک کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی ہیں اور آپ اس ملک چلی جائیں وہاں کے لوگ ان کا رہن سہن اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ جتنی مرضی یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ لیں لیکن جب آپ اس ملک جاتی ہیں تو یہ تجربہ ہی بلکل مختلف اور منفرد ہوتا ہے یہی تو میڈیا کو کرنا چاہیے مزے مزے کی کلچرل سٹوریز کو پروموٹ کرنا چاہیے میں تو کہتا ہوں آپ میرے ساتھ فنلینڈ چلیں وہاں جا کر عام لوگوں سے بات چیت کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ فنلینڈ کے لوگ در حقیقت کیسے ہیں کزشتہ ہفتے فنلینڈ کے سفیر نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ بہت جلد دوئنگ بزنس ان فنلینڈ کے نام سے کانفرنس کا انعقاد ہونے والا ہے ہمیں اس کے بارے میں بتائیں اس کانفرنس کا آغاز دو ہزار بارہ میں ہوا تھا پچھلے دس سالوں سے یہ ہم سالانہ بنیادوں پر کرتے ہیں بس کورونا کی وجہ سے کچھ سال نہیں کر پائے لیکن مارچ کے مہینے میں اس کا ایک بار پھر سے آغاز ہو جائے گا تیرہ مارچ کو اسلام آباد اور پندرہ مارچ کو کراچی میں یہ کانفرنس منعقد کی جائے گی اس کانفرنس میں چالیس سے پچاس فنلینڈ کی کامپنیاں حصہ لے رہی ہیں زبردست تجارت دونوں ملکوں کے لیے بہت اہم ہے اگر ہم تجارت کی بات کریں تو اس وقت دونوں ملک میڈل مین پر انحصار کر رہی ہیں جو ظاہر سی بات ہے اپنا حصہ بھی کٹتا ہے اس وقت دونوں ملکوں کے مابین بسنس میں کوئی ڈائریکٹ کمیونکیشن نہیں ہے اس چیز کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ کسی قسم کی انویسمنٹ یا تجارت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ ایک دوسرے کو جانتے نہ ہو میں ملجل کر کام کرنے پر یقین رکھتا ہوں یہی میں کرتا ہوں جس سے اس چیز کو کور کیا جا سکتا ہے موسمیاتی تبدیلی پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان کے لیے خطرہ ہے فنلینڈ اس زمن میں پاکستان کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ پچھلے ہفتے ہی اس موضوع پر جنیوہ میں ایک بڑی کانفرنس منقل کی گئی ہے فنلینڈ پاکستان کی مدد اپنے نالج کو شیئر کر کے کر سکتا ہے فنلینڈ پاکستان کی انرڈی پروڈیکشن کے ذرائع تبدیل کرنے میں مدد کر سکتا ہے آج کل تو بڑی بڑی ملس کاربن فری فارمولے پر جا چکی ہیں آپ کس طرح اپنے ماحول کو آلودہ کے بغیر انرڈی پروڈیوز کر سکتے ہیں یہ سب فنلینڈ پاکستان کو بتا سکتا ہے فنلینڈ میں ہم لوگ ہر روز ان منصوبوں میں جدت لانے کے لیے کام کر رہے ہیں پاکستان کس طرح ان فارمولاز کو ایڈاپٹ کر سکتا ہے سب سے پہلا اسٹیپ ایڈوکیشن ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ماحول کے بارے میں بتانا انرڈی کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں ہوتی اسے بھی یوز اور ری یوز کیا جا سکتا ہے یہ سب کرنے سے آپ کے شہر صاف ہو جائیں گے انٹریو کے رسمی سوالات ختم ہو چکے ہیں میں پاکستان کے بارے میں آپ کی اپسیویشن دیکھ کر بہت متاثر ہوئی ہیں کوئی شک نہیں کہ پاکستان آپ کا دوسرا گھر ہے اب میں رابط فرہ رہام ک آگاست کرنا چاہیے میں میں آپ کی پرسنل میخواہ پرسنل جانا چاہوں گی آپ کیا کھاتے ہیں آپ کو کیا پسند ہے وغیرہ وغیرہ چھانیت میں آپ کیا، کیا گرامی اور مجھے ہیں، یا مجھے دعای، کیلیت کیا، ہمزد کو رہا کیا؟ چلی اگر permettre مجھے گا؟ اگر ہم تاراک دیٹھے سارے آپ کے ساتی پاستان کے ساتھ۔ پاستان، منہیں شکریہ ہے اور باہتے اس کے ساتھ سے پاستان. یہ اکھیں گیرام کیا؟ جو ہمیں رہا ہمیں۔ اس کا ساتھ ایساس ہے۔ سینکھیں انہیں بعلی بلک میں جو تاراک کرنے کیا۔ اگرام باپنیا کیا؟ شہزاد روئی یہ تعلیم کو فروغ دینے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں شہزاد روئی آخری ہیں ہمارے رہے زیارہ ان میاری کر نوارے رہا ہے ہمارے رات رہا ہے ہمارے را کو پاکستانیم سکر ایک لکتا ہے ایک دنے سکر ایئی اور دنی آئرہ کیا ہے پاکستان کا میوزک پاکستان کا سب سے بڑا راز ہے باہر کے لوگ یہاں کے میوزک کے بارے میں اتنا نہیں جانتے لیکن یہاں کا میوزک بہت کمال ہے پاکستان کو اپنا میوزک مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان سے باہر لوگوں کو اس بارے میں علم ہی نہیں کہ پاکستان کا میوزک بہت ڈائیورس ہے اسلام آباد میں ایک بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ مزے مزے کی کافی شاپس یہاں کھل گئی ہیں مجھے کافی شاپس پر جانا اچھا لگتا ہے پھر اس کے علاوہ مجھے منال بہت اچھا لگتا ہے وہاں لوگوں کو دیکھنا رات میں پورے شہر کا ویو بہت شاندار ہوتا ہے بہت شکریہ جناب سفیر دونوں ملکوں کے بارے میں جان کر مجھے بہت اچھا لگا میں چاہتی ہوں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مضبوط ہوں اور ہم مل کر ترقی کریں میں آخر میں پاکستانی کمپنیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی ریسرچ سٹرانگ کریں فنلینڈ میں انویسمنٹ کے لیے بہت سے وسائل موجود ہیں بہت شکریہ جناب دو ہزار بائیس اپنے نام کیا اور انہیں آئی سی سی نے مسلسل دوسرے سال انہیں ونڈے ڈریم ٹیم کی کپتانی کا تاج بھی پہنایا ہے بابر آزم کو آئی سی سی کی چند روز پہلے مسلسل دوسری بار گیارہ رکھنی ونڈی ونڈے ڈریم ٹیم کا کپتان بھی منتخب کیا گیا تھا آپ کو یادی ہے اور تینوں فارمٹس میں پاکستان کے جو کپتان بابر آزم ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتائیں اب تک پچانوے ونڈے میچز میں چار ہزار آٹھ س تو تیرہ رن بنا چکے ہیں ونڈے کے اندر سترہ سنچریاں بنا چکے ہیں اب زبردست پھرتیلے فیلڈر ہے اور اب تک مجموعی طور پر ایک سو بیس کیچز بھی پکڑ چکے ہیں بابر آزم دوسری جانے بگر ہم بات کریں تو ہم نے اسی سی سیگمنٹ کے اندر پی ایس ایل فرنچائزز کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے اور جن کے سکوارڈز ہیں وہ بھی تیار ہو گئے ہیں ایکس رکمی سکوارڈ ہیں چھے فرنچائزز کے اس میں کون کون سے پیئرز شامل ہوں گے اس پہ بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہرے بابر آزم کے ہم بات کر رہے ہیں اور بابر آزم کا جورنی جو ہے بڑا جو کہلیں ایکسائٹنگ بھی رہا بہت چالنجنگ بھی رہا بہت سرلنگ بھی رہا اور آج وہ کنگ ہے تو کسی وجہ سے ہیں بابر آزم پکٹ کے وزیر آزم ہم ان کو کہتے ہیں اب زبردست ہمارے پلیئر ہیں اور آئی ٹھینک وی ایر لیونگ ان بابر زیرہ آوی شد سے اتنے اچھے پلیئر پاکستان کو ملے ہیں تھوڑا سام پی ایس ایل کے بارے میں آپ کو بتا دے دیں ہم انیلیسس بھی لے لیتے ہیں پی ایس ایل آپ کو بتا ہے ملتان میں شروع ہونی ہے اس کا پہلا میچ بھی وہی پہ ہونا ہے اور آٹھوے سیزن کے لیے تمام جو چھے ٹیمز ہیں اس کے جو اکیس رکنی سکوارڈز ہیں وہ مکمل کر لی گئے ہیں نیا پی ایس ایل لوگو بھی آ گیا ہے ظلمی نے راون پاول کی جگہ ریچڈ گلیسن اور اسلامباد نے رحمان اللہ گرباز کو شامل کیا ہے ایلکس ہیلز کی جگہ تائمل ملز اور اس کے علاوہ دیگر پلیس میں بھی کچھ تبدیلی آئیں ہمیں ساری صورتیال پر بات کرتے ہیں یہاں ویس ویرس سید جو کے بڑے انٹچ ہیں خاص طور پر خود بھی پی ایس ایل کے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان چینجز کو کیسے دیکھ رہے ہیں ویس ویلکم ٹو ایکسپریسو تینکیو ویری مچ فور جوائننگ اس کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کے شکر آپ دنوں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں کومنٹ آپ سے بابر آزم پہ ہی لوں گا بھئی بہت ہمارے ملک کا نام کرکٹ کا نام اوپر لے کے جارہے ہیں اتنی ینگ ایج ہی اندر ماشاءاللہ اتنی زیادہ اچیممنٹ شاید ہی کسی کے حصے میں آتی ہوں دیکھیں آپ کو بتایا جیسے آپ انٹرو میں بھی کہہ رہے تھے کرٹیسزم بھی ہوا ان کے اوپر آپ کو بتایا تنقید بھی کی گئی لوگوں نے کہا ان کو کپتانی سے بھی اتارا جائے آپ کو یاد آسٹریلہ جو ورلڈ کپ تھا انفرچنیٹلی ضرور ہم فائنلز ہارے تھے لیکن پورا گران کی بات کرنے تب تنقید زیادہ کی گئی تھی کیونکہ پرفارمنس اتنی خاص بیٹنگ کے اندر نہیں تھی لیکن ایک میں کہتا ہوں جس طرح سے آئی سی سی نے پھر آپ کو نامزد کیا جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے ایلن بورڈر کا جونسون کو آوارڈ ملا دو دفعہ وہ نامزد ہوئے ہیں دو دفعہ وہ جیتے بھی ہیں اسے پہلے انگلینڈ کے پلیئر ہیں ان کے نام ہو رہا ہے تو ایک میں کہتا ہوں کہ ایک آئی سی سی نے اس کا جواب دیا کہ ہیز وانہ در بیس ٹائمن کیونکہ جتنے بھی گریٹس ہیں آپ ان کی بات کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب نے پریز بابر آزم کو کیا ٹاف ٹائم کے اندر میں انہوں نے کہا کہ ہیز وانہ در پیس پاتسمن یو نیڈ 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 تو کرٹیسائز ایزم گیم سم ٹائم اور چیز نظر آپ کو آتی ہے کیونکہ اگر آپ پورے کریئر کی بات کریں بھی انتی سال ان کی ہے جائے ویٹو گو لیکن جس طریقے سے وہ پر فارم کر رہے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے ضرور کہیں کہ یہ پریشر ضرور ہوتا ہے کپتانی کا سٹل آج بھی میں اس چیز پہ قائم ہوں کہ شاید ان کو ایک کپتانی جانسی ہے فارمیٹ کی دے دینی چاہیے دو کپتانی بے شک اپنے پاس رکھیں فارمیٹس کی تاکہ تھوڑا سیک پریشر ریلیز ہوتا ہے لیکن پاکستان ٹیم کو لیڈ بھی کر رہے ہیں میں کہتا ہوں ہی ایک مجھے اچھی چیز لگتی ہے کہ وہ سٹیپ بے سٹیپ اوپر ہے آپ کو یادو کیونکہ پاکستان انڈر آنٹین کے کپتان رہے ہیں انفرچنیٹلی پاکستان نے پاکستان شاہینز کے در پور جس کی میں بابر بات کرتا ہوں وہ تو پاکستان کے اب ہوتے نہیں ہیں پھر وہ پاکستان ٹیم آئے ہیں امام اللہ کن کے ساتھ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک اوپننگ پیر تھا انڈر آنٹین کے اندر تو ایک گرومنگ سٹیج آپ کو سلو ان سٹیڈی یہاں پر بابر آزم کی نظر آئی ہے لیکن ہی میچور کرکٹر راؤ میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ کپتانی بھی کر رہے ہیں پرفارم بھی کر رہے ہیں لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب پاکستان کو بیٹنگ آٹر کے اندر آپ کو یاد ہے کہ جب ایشوز آئے تھے کہ ہمارے پاس ایسا بیٹنگ موجود نہیں تھا جو کہ بڑی اننگز کھیل سکے جو پاکستان کو ایک لمبی جو سکورنگ رنز ہے وہ دے سکے بابر آزم نے سہارا دی آپ کو یاد ہے یہ بھی باتیں ہوگی تھی یہ حقیقتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ میں خود کہتا تھا آپ بھی شاید یہ بات کرتے ہوتے تھے کہ یار پاکستان کی بیٹنگ کے اندر ہم پوری ایک اور بات کریں تو اس سے بابر آزم ہی آپ کو نظر آتے ہیں کیونکہ ہائیلی ریلائے پاکستان ٹیم ہوں آبیسلی کرتی بھی دی کیونکہ وہ ہی بچار آکے سکور رنز کرتا تھا یہاں پر لیکن کپتانی پر ضرور کوشن مارکز بھی ہیں لوگ کہتے ہیں ان کو شاید سائید لین کرنا چاہیے لیکن پھر میرا وہی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر ایک کپتانی جو فارمٹ ہوتا ٹیس ماچ ہو بے شک اس کی کپتانی سے اگر ان کو ہٹا آتے ہیں شاید ان کے اوپر سے تھوڑا پریشر کم ہو اور وہ بہتر طور پر مزید بہتر پرفارم کر سکیں جو ایک پریشر آبوسٹی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تینوں فارمٹ کی کپتانی ایک ایسے پلیئر کے لیے جو نمبر ون ہو اس کے لیے ساتھ آڈ آن ایک ذمہ داری ہے دوسری جانب پی اے سل کی بات کر لیتے ہیں پی اے سل سٹارٹ ہونے والا ہے یہ سال کا وہ ایک مہینہ ہوتا ہے جس کے اندر بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے بڑا تھرل ہوتا ہے انٹرناشرل پلیئرز آتے ہیں اور پھر آپ کے یانگ پلیئرز کو ان کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملتا ہے مختلف فرنچائزز نے متبادل کھلاڑیوں کا انتخاب کیا ہے سو ہاو ڈیو سی کہ کتنا اس بار ڈیفرنٹ اور کیونکہ اب ناجم سیٹی صاحب اس کو کنڈک کروانے والے جو کہ پائینئر ہیں پی اے سل کے تو کس طرح سے ہمیں مزید تھریل اور ایکسائٹمنٹ دیکھنے کو ملے گی اس پی اے سل میں اس پی اے سل کے اگر ہم بات کریں مختلف ہے تھوڑا سا کیونکہ آٹھرن ایڈیشن ہے اگر میں پول کی بات کروں تو کیونکہ اس دفعہ آپ کو یاد ہے مہدن فور ہنڈر پلس کرکٹرز نے جونسا وہ لوٹ کیا تھا پول کیلے کہ ہم بھی بلنگ ہے پاکستان سوپر لی کھیلے میں ضرور تھوڑا بہت یہ چیز ہوتی شکایت بھی ہوتی آپ کو ہوتا ہے نجم سیٹی صاحب نے بھی ایڈریس کیا کہ جو نیکس پاکستان سوپر لی اس پہ کوشش ہم کریں گے کہ ہم دو ٹیمیں ایکسٹر یہاں پر ڈال سکیں لیکن اگر اس پورے پی اے سل سنیاریو کی بات کریں اس دفعہ پاکستان سوپر لی کے لگی جیسے میں وہ کہہ رہا تھا کہ مہدن فور ہنڈر پلیئرز نے اس دفعہ پول کیلئے جس میں سے چاند پلیئرز سیلیکٹ ہوتے ہیں پھر ایک نجم سیٹی صاحب نے بھی اچھی بات کی تھی کہ پاکستان سوپر لی کے اگلے ایڈیشن کے اندر ہم کوشش کریں گے ہم زیادہ ٹیمز کو یہاں پر چانس دیں گے کہ دو ٹیمز اور ہم اٹ کر سکیں جو کہ اچھی بات ہے پول تھوڑا سا آپ کا کھول دے گا سب سے اچھی مجھے جو سطفہ چیز لگی کہ آپ دیکھیں دو سپیسٹریفیکلی جو روایتی لاہور اور کراچی سٹیٹیم سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ اس دفعہ سوچ رہے ہیں آپ نے ملتان میں اپننگ سرمینی آن پر رکھی ہے پنڈی والوں کو کیونکہ تھوڑا سا آپ لوگو شاید دونوں کو شاید اس چیز کی آپ راضی نہ ہوں کہ کب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں پنڈی والوں نے تھوڑا سی خوشی ہے اس چیز کی کہ یہاں پر زیادہ میچز جو ان سے کھیلے جانے ہیں اور سب سے اچھی مار کل آئی سی سی نے بھی تو کلیر کیا پنڈی وکٹ کو ہے نہیں نہیں وہ ختم ہو چکا ہے آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پرتا ہے کہ وہ چیز 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 ہوئی تھی تو آئی سی سی نے اس چیز کو ختم کیا وہاں سے جو ٹی گریٹ کیا گیا تھا لیکن وکٹ سپورت بڑا ایک سوال ہے وہ ضرور عمران بھئی آنگا لیکن میں آپ کے پروگرام میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں مجھے اچھی چیز جو اس پاکستان سپرلی کی یہ لگی کہ ایکزیبیشن ماچ یہ کنفرم ہو چکا ہے بابر آزم بسس سرفراز احمد کھیلا جانا ہے بکتی سٹیڈیم کے اندر یہ ماچ کھیلا جائے گا بڑے سوپر سپراؤز ہوں کے پاکستان کے اور کوئٹا کی جو عوام ہے بلوچستان کی ان کے لئے اچھی چیز ہے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم اپرادر کرتے تھے کوئٹا تو مجھے کوئٹا کی ہمیشہ ہی بات کرتی تھی کہ کوئٹا گلائٹیٹس کی ٹیم ہے ایک اپنائیت ہوتی آپ کو پتا ہے اس شہر کے نام سے تو یار جو ٹیم ہے وہ یہاں پر نہیں آتی اور آج جو انسی ہے وہ ٹیم وہاں موجود ہوگی تو ایک یہ چیز مجھے اچھی لگی ہے یہاں پر لیکن پی ایسل کا دیکھیں آبیسلی بڑا ایک برینڈ بن چکا ہے دنیا کا سب لوگ کھیلنا بھی چاہتے ہیں لیکن عمران بھائی والی بات جو بکٹ کی ہے سپیسیفیکلی اس پر میں کہتا ہوں کام کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں آپ کل کو یہاں پر ایک بڑا برینڈ کرواتے ہیں کیونکہ ٹی ٹوینٹی ایک فلیور گیم ہے وہاں پر لوگ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ رنز زیادہ بھی ہو رنز چیز بھی ہو کم اوور میں رن چیز سائیٹمنٹ آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے تو اس سے سابسا آپ کو وکٹ ساہر کروی پڑی اچھا ابھی یہ جو ٹیمز کی فارمیشن ہے جو ٹیمز کی فارمیشن ہے اس میں تو بڑا آلیڈی مجھے ایک بائیس سا لائن اپ نظر آ رہا ہے لاہر کلندرز کا بھئی دو ٹاپ نوچ ہمارے بولرز ہیں شاہین ہارے سب ان کی طرف دیکھتے ہیں دونوں بہی میں ہیں تو یہ تو آپ کو ہی لگتا کہ ون سائرٹ ہو جائیں گے مقابلے بہت سارے لیکن ون سائرٹ تو ٹی ٹوینٹی میں کبھی نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے جو ٹیم اچھا کھیلتی ہے وہی جیتی ہے لیکن عمران بھی سب سے بڑا جس وقت میں کہتا ہوں کہ چیلنج ہے پاکسان کرکٹ بورڈ یا لاہور مانیجمنٹ کا ہے کہ ان دونوں فاس پولرز کو سپیسیفکلی جو ان کے ایمبیسیڈرز ہیں ان کو کس طریقے سے وہ ورک لوڈ مانیجمنٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ایشیا کپ ہے ورڈ کپ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ ہی بریکڈا ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایس ہمارا وقت ختم ہو گیا تینکیو بری مچ آپ نے ہمیں کرکٹ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس اور اپنا تجزیہ بھی ہمارے سامنے رکھا جی پی ایس ایل ایٹ is yet to come انشاءاللہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے وی بلیو کہ کچھ بہت زیادہ ایکسائٹنگ رکٹ آنے والے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم بریک لیں we have a kind of a emotional story yes بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بتا بریک کے بعد بتا جلنے بریک کے بعد جلد کے مسائل کے حوالے سے بھی سردیاں بڑھ رہی ہیں اور باقی مسائل کے ساتھ جو جلد کے مسائل ہے اس میں بھی بڑا اضافہ ہو رہا ہے اور ہم نے اسی لیے تھوڑی مسکرانٹے مکس کی ہے اس سیکمنٹ کے ساتھ کے حمدر اس پر بات کر لیں نزلہ زکام خانسی گلے کی خرابی یہ مسائل تو ساتھ رہتی ہیں سر کے اندر خشکی بہت سے لوگ اس کا مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں جلد کا خشک ہونا جلد پر مختلف قسم کے یہ ساری چیزیں ہیں جو بہت چارے لوگ سفر کرتے ہیں اس ویدر میں ویدر چینج کے ساتھ ہماری چونکہ روٹین ایک طرح کی ہوتی ہے اور سکین کیر کو یا ہر لاؤس کو ہمیتاں سیریس لی لیتے نہیں ہیں سو آج ہم اسی پہ بات کریں گے جو مہنگے مہنگے لوشن لگاتے ہیں اس کے لیے آلٹینے ڈھونتے ہیں کیا طریقہ ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنی سکین کی حفاظت کر سکیں اور یہ نچریلی ہیلدی رہ سک置یں سکین ف Keria ہاں سکینی دیری کہ مچھوڑے دیری وہ بھی فرید ہے ناظرین ب pelvis جواق اچھئے دکول وہ کیا مشکلات ہوتی ہیں بالوں اور سکن کو لے کر دیکھیں موسم جب چینج ہوتا ہے سردیوں کا موسم آتا ہے تو سب سے زیادہ جو لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے وہ درائنس کی ہوتی ہے درائنس کی ہوتی ہے اس فیدر میں آپ کی باڈی سے مویسٹر ختم ہو جاتا ہے جب مویسٹر آپ کا ختم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے باڈی میں درائنس بڑھ جاتی ہے اچنگ زیادہ ہوتی ہے اچنگ کی وجہ سے جب آپ سکرچ کرتے ہیں تو آپ کی سکن پر وائٹ پیچز بھی بن جاتے ہیں ایون دو اگر وہ بہت زیادہ ورس ہوں تو وہ زخم بھی بن جاتے ہیں سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آلموسٹ ہر بندے کو ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کی پوری باڈی پر وائٹ پیچ بھی بن سکتے ہیں اگر وہ سیویارٹی ہو جائے اور آپ کو صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا مو کھچا کھچائے آپ کے ہاتھ پاؤں کھچے کھچے فیل ہوتے ہیں آپ کو نید ہوتی ہے کہ آپ کو مویسٹر اپلائے کریں سو یہ سکن کے ساتھ ہوتا ہے اگر فردہ ہم سیویارٹی میں جائیں گے تو وہ ڈیزیزز کی طرف چلا جائے گا اچھا بات یہ ایک نورمل ہیومن بین کے ساتھ یہ سب کچھ اولموسٹ ہوتا ہے نہیں ہم کب اس کو ایک نورمل ویدر چینج کا امپیکٹ سمجھیں یہ جو سکن کی دوائنس ہے یعنی کس سطح تک اور کب اس کو سمجھے کہ اب اس ٹرننگ انٹو اڈیز ہمیں اس کو کیور کرنا ہے لیکن آپ کو اس موسم میں جب نورملی باڈی آپ کو صرف فیل ہونے لگے کہ آپ کی باڈی ڈرائے ہو رہی ہے اور آپ کو صرف سکرچنگ کرنی پڑتی ہے لائٹ لائٹ سی لیکن اگر وہ سیویارٹی کی طرف جائے بہت زیادہ خارش ہونے لگے اور اس کی وجہ سے پیچس پڑھنے لگے ہیں تو یو شوڈ کنسرٹ پڑی دیور درمیٹالوجس درکر کمال کیا کیا جائے سکن کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے کس طرح سے ہماری جو سکن کیا روٹین ہے وہ ہمارے حصہ ہونا چاہیے بہت لمبا چورا نہیں تھوڑا بیسک جو چیز ہم بات کریں اور اس کے ساتھ بالوں کی کیونکہ بالوں میں بھی سکن کا حصہ ہے تو درائنیس بہت زیادہ ہوتی ہے درائنیس کا ایشو بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے باڈی پہ ہوتی ہے اسی طرح سے سر میں بھی درائنیس ہوتی ہے اور وہ سر کی درائنیس خوشکی میں چینج ہو جاتے جیسے ہم ڈینڈرفی کہتے ہیں بیسکلی وہ خود بھی فنگل انفیکشن ہی ہے وہ سیویاریٹی کی طرف جاتا ہے تو آپ کا ہیر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے کرنا کیا چاہیے دیکھیں سب سے آسان سولیشن یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیلی روٹین کو تھوڑا سا چینج کریں اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا چینج کریں بیکیس اس ویادر میں ہم دیکھتے ہیں پانی ہم اتنا نہیں پی پاتے ہیں پانی کا استعمال لیکوڈز کا استعمال تھوڑا زیادہ رکھیں ادھر وہ آپ گرم مشروبات بھی لے سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جوسیز ہی پینا ہے آپ اس کو گرم فور میں لیک بلیک کافی آپ لے سکتے ہیں وہ بہت اچھی ہے ہلتھ کے لیے بہت سٹرانگ نہیں گرین ٹی بہت اچھی ہے چائے لیکن وہ بھی ٹو ٹو ٹھرے کپس اے دے آپ لے سکتے ہیں آپ کی دائیجیشن میں ہلپ کرتی ہے بلیک کافی آپ کی فیٹ کو ریڈیوز کرواتی ہے بہت سارے اس کے سکن بینیفٹس بھی ہیں لیکن وہ ہم ڈیٹیل کا بھی کافی پہ کریں گے بات اس ویدر کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ لیکوڈز لیں دیلی روٹین میں اپنی جتنا ہو سکتا ہے جیسے کنو ہے موسمی ہے یہ جو سز والے اچھے سٹرس فورٹس ہوتے ہیں انہیں اپنی دیلی روٹین میں رکھیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کی باڈی کا مویسچر بیلنس ہوگا روٹین میں کیا کر سکتے ہیں آپ ہمیشہ میں ایک ٹوٹکا ہی بتاتی ہوں آپ نہانے کے بعد آپ اپنی جو آئل آپ کو اچھا لگتا ہے موسمی یہ ہوتا ہے کہ میں ایلمنڈ آئل بتاتی ہوں نہانے کے بعد آپ کسی بھی آدھی بارٹی یا ٹپ میں پانی میں وہ دو چمچ ایڈ کر کے اور اسے اپنی جسم پہ بھا لیں جسے زیادہ خشکی کا پرابلم ہے آپ کی باڈی کی اوورال ڈرائنس اس سے دور ہو جائے گی آپ کی جب اسکن ڈیم پہ ابھی آپ نہان کے چکے ابھی نم ہے اسکن پوری طرح سے سوکھی نہیں ہے تب آپ اس پر مویسچر اپلائی کر لیں جو مویسچرائزر آپ کو سوٹ کرتا ہے میں کسی اسپیسیفک کا نہیں کہوں گی بڑ کوشش کریں جس میں فرگرنس کم ہو خوشبو کم سے کم ہو اور جو میڈیکیٹڈ ہو اس کی کیا وجہیے اس کا ریزن یہ کہ جتنے خوشبو والے مویسچرائزرز ہوتے ہیں ان میں زیادہ کیمیکل شامل ہوتے ہیں بکیس وہ خوشبو کے لیے اچھی فرگرنس کے لیے کیمیکل زیادہ شامل ہوتے ہیں تو آپ کی سکن کو اچھنگ دے سکتے ہیں جتنا زیادہ کم فرگرنس ہوگی جتنا زیادہ میڈیکیٹڈ ہوگا تو کیمیکل کم ہوں گے بہت سارے لوگ آتے ہیں ان کو اپنی سکن ٹائپ کا آئیڈیا نہیں ہوتا جو جب جیسینا کام ہوتے ہیں ہم ہم جور سے ہمی اور گامی ٹائپ کا دلانی کے بعد کیسان ٹائپ پر تو کچھے سے کوئی سکن ڈیڈیڈیا ہے کیسے رہے ہیں یہ تھوڑا رہ پٹلی آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ کی سکن مارنگ میں اٹھنے کے بعد بعد زیادہ درuin ہوتے ہیں تو ہے Merejo لیکن آپ کو کھچی بھی فیل ہو رہی ہے تو ڈرائی ٹائپ ہے اگر اٹھنے کے بعد آپ کا تی زون ایریا صرف آئیلی ہے باقی سکن آپ کی نومل ہے تی زون سے مطلب ہے نوز والا اور فور ہیڈ کا ایریا اگر آپ کی سکن پوری صبح اٹھنے کے بعد آئیلی آپ کو آئیل فیل ہو رہا ہے چمکتی بھی شائنی فیل ہو رہی ہے تو اٹھنے کے بعد آپ کی سکن تھرڈ ٹائپ یعنی آئیلی ہے اور ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے ایک نومل ٹیکسچر ہے سکن کا تو آپ کی سکن ٹائپ نومل ہے اگر آپ اوور دہ کاؤنٹر جا کے ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں خود کہ ایسا ہوتا نہیں یویلی بکیز ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں انٹل اللہ اس کے جب تک ہم کسی ڈرمیٹالوجس کو اپنی سکن نہ دکھائیں تو آپ جا کے لے لیں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے آپ کی سکن ٹائپ کون سی ہے اور اگر آپ کسی سیویارٹی کا شکار ہیں لیکن آپ کو کوئی سکن ڈیزیز ہے آپ کو کوئی پرابلم ہے پر خود سے آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے آپ ویسے تو آپ لوگ یہ فروٹ ڈیوسز وغیرہ لائف سٹائل کی بات تو آپ کرتے ہیں جو نومل ڈائیٹ ہے ہماری اس کا تعلق ہے کہ وہ ہماری سکن کی ہیلت سے بلکل ہوتا ہے جیسے ابھی جو ویدر ہے اس میں اگر آپ نٹس لیتے ہیں جتنے بھی یہ میوہ جات جتنے ابھی آئے ہیں ڈرائی فروٹ جتنے ہیں اگر آپ وہ اپنی روٹین میں شامل کریں لیکن ایک لیمٹ میں تو یہ بھی آپ کی سکن کو ایک ہیلت دیتے ہیں آپ کی سکن کے لیے بہت بینیفیشل ہوتے ہیں آپ سلیکٹڈ لے سکتے ہیں سلیکٹڈ سے مطلب یہ ہے کہ آپ چوز کریں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں سے ڈرائی فروٹ سے بھی اللرجی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے کمپلسٹری ہیں اچھی ہے جتنا زیادہ آپ لیں گے تو نہ صرف آپ کی سکن بلکہ وہ آپ کے بالوں کی حالت آپ جاتے جاتے ہیں میں آپ پندرہ منٹ میں گوری کرنے والی کریم پندرہ منٹ میں گوری کرنے والی کریم کے بارے میں بتائیے دیکھیں پانچی استعمال کریں ہم نہیں ہم پندرہ منٹ میں کیونکہ سب سے زیادہ نیوز چینل پر بھی ہمارے جاتے ہیں ایڈز ہوتے ہیں وائٹننگ کریمز کے ہیں تو اس سوالے سے بھی بتائیں نہیں میں اس کے شدید خلاف ہوں ہم ایک مہینے والی پر غور کر سکتے ہیں اچھ میڈیکیٹر کریمز ایسی ہیں جو کی سٹیروائٹ فری ہوتی ہیں پندرہ منٹ میں کچھ نہیں ہوتا پندرہ منٹ میں کچھ نہیں ہوتا پندرہ منٹ میں کچھ سے آپ کی سکن خراب ہو سکتی ہے بڑی نہیں ہو سکتی سپانسروں ہیں ہماری نہیں ہمارے شکریہ آپ نے بتا دیا اور ڈاکٹر کامالی پر اچھے ٹپس نہیں ہے پانی کا استعمال زیادہ کریں اپنے سکن اور بالوں کا خیال رکھیں خوبصورتی کا حصہ ہے لائف سٹائل سینجز کریں اور پانی زیادہ بھی ہیں سردیوں میں پانی نہیں پیتے ہیں بریک لیتا ہے انداز کے اندر سات بچ کے پانچ منٹ پہ ہر اتوار کی شام آپ ایکسپریس نیوز پہ دیکھتے ہیں نور جہاں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس اپیسوڈ پہ جو آنے والا اس میں کیا ہے we have a short trailer of it آپ کو دکھاتے ہیں اور واپس آتے ہیں سب سے بڑی اس کی قبضوری اجازت تھا اور میں احران ہوں کہ یہ علاقہ سے ہوئی خالد ہے اور میں میڈم دینا گل کرنا چاہتا ہوں آپ یقین کریں ملکو صحیح میں بتا رہا ہوں کہ میری ٹانگ کھاپے ہاتھ کھاپے پسینہ میرے باتے پہ پہلے ملکو لگا کہ یہ مزاق کر رہی ہے کہنگی کہ ایسے ہی طرح موٹ اچھا تھا تو نہر کے کنارے رات کو دو بجے امیجن کیجئے وہ میں نے گاڑی ڈال دی اور آہستہ آہستہ ڈرائیو کرنے لگی اور ساتھ ہی میں نے گنگنانا شروع کر دیا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ میڈم نے کہا کہ میں ایک دفعہ گنگن آتی گئی اور ہم یونیورسٹی کمپس تب تھی نہیں بڑا ویران علاقہ تھا وہاں سے پہ میں پاپس آئی کینگی ان کے اوپر نا فیض صاحب بس وہ کہتے ہیں محاتمہ بود کی طرح یوں سگرٹ پھونکتے رہے انہوں نے کوئی مصدر کو ریاکشن وغیرہ شو نہیں کیا ہوتا نا بندہ سوڑا سا رومانٹک ہو جاتا کیونکہ میڈم جب جلال میں آتی تھی جمال تو ان کا ایکسٹریم تھا تو جلال بھی ان کا ایکسٹریم تھا اور ایسے ایسے خاندانی حقائق بیان کرتی تھی کہ بڑے بڑے پھنے خانوں کے کان سرخ ہو جاتے تھے ایسے ہول اس شخص کو دیکھے محنب کو صرف یہی نہیں گیت تو ہیں ہی ہیں اس کی جو شخصیت تھی اس کا روحسن تھا اس کی جو باتیں تھی اس کی خوبصورت باتیں اس کا سنس اف یومر اتنی اس میں مختلف قوائلٹیز تھی کہ آپ ایک دفعہ گر اسے مل لیا ہے نا آپ نے تو پھر اس جیسے وہ کہتا ہے کہ اس جال سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اچھا عشق میں ایسا ہوتا ہے کہ جی بھر جائے عشق میں پتہ نہیں میرا شعال ہے آپ کے بھی تو بڑے بسیر تجربے ہیں نا استفادہ کرنا چاہیے آپ کے تجربے جی ہاں آپ کے بڑے شکرد ہیں تو جناب اس کے بعد نہ کوئی قیدہ ہوا آجمل جیسے نہ کوئی ہیر ہوئی فردوس جیسی نہ اجاز جیسا کوئی رانجہ ہوا نہ موسیقار ہوا خرشی دنور جیسا اور نہ ہی کوئی گیتکار ہوا راہی جیسے اس میں خان صاحب نہیں بہت اچھا گا ہے لیکن میرم ایسے جیسے باز آرتا ہے نا تیتر پر ایسے خان صاحب پہ آئی ہوئی ہے اس گانے پر سات بچ کے پانچ منٹ پہ اتوار کو دیکھنا مت بھولیے گا کاروان صرائے اور ایکسپسنی جاتے جاتے سانیا مرزا کے حوالے سے انہوں نے آسٹریلین اوپن میں ان کا آخری ماچ تھا انہوں نے ریٹائرمنٹ جو ہے اس کو اعلان کیا اور ماچ کے اختتام پر انہوں نے گفتگو کی ان کی آنکھوں میں تنے آنسو آئے کہ وہ انہوں نے رکھے پر اپنے آنسو صاف کیا واحد سانیا مرزا واحد انڈین ایسی پلیئر ہیں جو جب بھی جن کی ہم بات کرتے ہیں میں پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ اپناییت کا احساس ہوتا لگتا ہے ہماری پلیئر ہیں شاید اس لیے کہ وہ ہماری قومی بھابی ہیں اس وجہ سے لیکن بہت زبردست شاندار کریئر رہا زبردست کھیلیں اپنا مکس ڈبلز مقابلہ روین بھپنہ کے ساتھ مل کر کھیل رہی تھی ملبرن کے اندر ہی اور جیت نہیں پائیں لیکن انہوں نے کہا کہ ملبرن سے بہتر کوئی عرینہ ہو نہیں سکتا جانسے میں اپنے کریئر کو ختم کروں کیونکہ یہی سے سٹارٹ کیا تھا سو ویل پلیڈ سانیا مرزا بہت زبردست آپ کا کریئر رہا اور زندگی کا جو فردر حصہ ہے واقعی کریئر ہے اللہ کرے وہ بھی آپ کا بہت اچھا ہماری بیسٹ ویشز آپ کے ذات بیسٹ ویشز پروگرام کا وقت ختم ہوا مندے کو ملیں گے کالو پر سے ہمارا بیسٹ آف چلے گا تو ہم اس کو دیکھنا ملکل نہیں بھولیے گا مندے تک کیلئے ہماری طرف سے اللہ حافظ